دیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے دیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا دیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے اسی رجو بلال میں زہرہ ضعیف ہو گئی اٹھارہ سال میں ہے روح پہ مصیبت تیری امت ہے پلشا شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پہ مصیبت کی لہر جھوٹ رہے ہیں ایمِ احسائے فاغنی کی آخری مجلس جس میں ہمارے پروگرام میں شریف ہونے والے اور باہر سے آئے لوئے سامین کا ہم خیر موتب کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لپیت کہا آج ہی مجلس کو خطاب فرمائیں گے بلگلِ بستان ایدم زیرتِ محرہ مومبر خطیبِ زہرہ خطیبِ آئرہ بیل خطیبِ بے جسان خطیبِ ممار سنوی حالی جلال مولانا سید غزم فرعباس دوسری صاحب قبلہ کی جو تشریف آ چکے ہیں ہم ان کے بہت ہی ممنون و مشہور ہیں کہ ہماری آواز پر لپیت کہا اور سوستانی کی فرائزت جام کے رہے ہیں ملک کے مشہور محلو سوستان حالی جلال حسن علی صاحب مصدفہ نگر کے جو بھی انشاءاللہ کچھ ہی نموں میں ہمارے بلو پر ہوں گے اور پیشانی نئی آگیر خادثات آپ کے سامنے حاضر رہے گا یہ ہی عمیعظہ کی جو دن گزر رہا ہے بڑا خیامت خیر اس دن تھا میرا سلام اس بیوی پر میرا سلام اس مظلومہ پر میرا سلام اس معصومہ پر کہ اس کا شکستہ پہلو تھا لیکن کبھی شکایت نہ کی کبھی اپنے شوہر سے گلہ نہ کیا میرا سلام اس مظلومہ پر میرا سلام اس معصومہ پر میرا سلام اس مظلومہ پر کہ جس کے گھر میں آئیتِ تدیر نے تواف کیا میرا سلام اس خاتم کے اوپر کہ شکستہ پہلو تھا لیکن کبھی یہ نہ کہا کہ ہم ابنگر کا دامدہ کریں گے شکستہ پہلو ہے آدم پانچنہ کبھر جو اوپر ہے کبھی نائے لکھا کبھی بائے لکھا لیکن مطبع فضہ سے ہم فضہ میں خودنے پہ جا رہا ہوں پہ جا رہی ہوں جب تک تصویل تحریر کی آوازیں آدھی ہیں تو سمجھ لینا زیادہ زندہ ہے لیکن آگر تصویل تحریر کی آوازیں بندہ ہیں تو سمجھ لینا زیادہ زنیا سے جا جا چکی لیکن فضہ جیسے ہی میری اولاد میری حسنائن میری مدنائن میری دونو جائدن کی شائن جیسے ہی گھر میں آئے تو سب سے پہلے کھانا کھرا دینا اس کے بعد ہاماں کے مردے کی خبر دینا جیسے ہی حسنائن کا آنا تھا تو ایک مرتبہ جیسے ہی فضہ نے دیکھا کہ حسنائن چلے آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ حسنائن سے کہا کہ بچوں آؤ دستر خان بیشا ہے آگر کھانا کھالو تو ایک مرتبہ حسن نے حسین کو دیکھا حسین نے حسن کو دیکھا دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا کہ اے فضہ کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے پر رحمہ کی کھانا کھا لیا دورتے ہوئے دونوں بچے ماں کی رجلے کے قریب آئے اور آنے کے بعد کیا فضہ دیکھا جیسے ہی دیکھا کہ امہ کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں دورتے ہوئے علی کے پاس آئے علی علی کو یہ خبر ملی تو ایک مرتبہ علی مزید نبولی سے حجر فضہ میں آتے ہیں روایتوں نے لکھا رہے ہیں روایت میں ہے تاریخ میں ہے کہ علی اٹھارہ مرتبہ بشاہ پر گرے کبھی علی کرتے ہیں کبھی علی اٹھتے ہیں وسیعت زہرہ پڑھیں زہرہ پڑھنے کے بعد جب اس کو دفت کی باری آئی تو کسی علی مدیم نے کیا مشہور کسی علی مدیم نے روایت کی کہ تین سین ایسی ہے کہ جس کے غزت دینے والے جیف کے روئے سین سے سجاد ہے سین سے سکینہ ہے سین سے سیدہ ہے کہ جب سجاد کا مرحلہ غزت دینے کے آیا تو ہمارا پانچوہ امام شیف کے روئے اس سوالی نے سوال کر لیا کہ رونے کا مجرہ کیا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ ہاتھوں میں ہرگریہ کے نشان پہروں میں بیڑیہ کے نشان ہے لیکن جیسے اس سکینہ کا مرحلہ آیا غصالہ نے جلہ کر رویا پھر ایک مرتبہ سین مرتبہ زینب نے سوال کیا غصالہ رونے کا مجرہ کیا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ پتا کہ اگر کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی پھر ایک مرتبہ زینب نے کہا کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ کربلا سے لے کر شام تک شام سے لے کر روپہ تک اس بچی پر اتنے ظلم و ستم کھائے گئے ہیں کہ پھورا کا پھورا جس مجھو ہے سرگنزورا کا پھورا جس مجھو ہے نیر پڑ چکا ہے لیکن جیسے سیدہ کی باری آئی سیدہ کی باری آنا تھا علی مرتبہ جو ہے داخل ہوئے ایک مرتبہ جیسے اگر دیتے جا رہے ہیں نہ کہا ایک مرتبہ علی مرتبہ چیف کے روئے اور رونے کے بعد سلمان نے پوچھا اے مولا جائنات اے حلال مشکلات رونے کا ماجرہ کیا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ اے سلمان میری بی بی فادمہ کا شکستہ پہلو تھا لیکن کبھی یہ نہ کہا کہ علی میرا شکستہ پہلو ہے اسی مسلمہ کی یاد میں اسی معصومہ کی یاد میں ہم نے عزائر فادمی کا اعداد کیا گیا ہے باہر سے آئے ہوئے تمامی زائر اگرام سے اور تمامی ممیر اگرام سے میری دستہ بستہ ہوتا رہی ہے کہ اگر میری آواز ان کے کانوں کا دستہ دے رہی ہے تو فرش ملیس پر آنے کی صحبت اوالا فرمائیں آج کی ملیس تو قدام فرمان رہے ہیں عالی جناب مولانا بلگلِ حبوستانِ عدب سینتِ محرابوں میں پر خطیبے میں پر سنو گئی عالی جناب مولانا عزم فرآباس قلصی صاحب قبلہ ٹیلی کے جو تشریف آ چکے ہیں اور اس کانی میں بھیجا جاتے گے عالی جناب عزم صاحب یہ جو ہمارے روح پر روح کچھ ہی لگوں میں ہونے والے ہیں بی اے نفس کم واہ فاطمہ ایک نیش سیل پائی ایٹ نائن ون ڈبل پور حسنین آیتیں ہے تو پورے آنہ فاطمہ مشکل خوشاہ کی زید کا سامان ہے فاطمہ مثلِ علی محافظِ ایمان ہے فاطمہ جو گھٹ کا جس کی زیادہ زمانہ بھلا ہے بیٹا انسی کا پی جہاں کائمان ہے پاکی سے گیئے نفس کا انوا ہے فاطمہ حسنین آیتین تو پریاں ہے فاطمہ سینے پہ جو رسول کے سوئی وہ فاطمہ جس کی مثال کوئی نہیں وہ ہے فاسمہ جو سارے عمر باپ پر روئی وہ فاطمہ نیاز جس نے باپ کی کوئی وہ فاطمہ حق اپنے لینا اپنے غلاموں کا دھر گئی اللہ ہر انقلاد اسی ضم میں مر گئی پاکی سے گیئے نفس کا انوا ہے فاطمہ حسنین آیتین تو پریاں ہے فاطمہ دینِ محمدی کا سہارا ہے فاطمہ طوبانِ آبیرت کا کنارا ہے فاطمہ ربنِ مباحلے میں بکارا ہے فاطمہ لکھا ہے جو نبی نے وہ پارا ہے فاطمہ جس نے پہا وہ صحبہ ایمان ہو گیا جس نے بھولا دیا وہی شیطان ہو گیا پاکی سے گیئے نفس کا انوا ہے فاطمہ حسنین آیتین تو پریاں ہے فاطمہ کافر بتا رہا ہے مسلمہ اسی ختموں جس کے قرید و خانے کی زہرہ بنی بہو آگن میں جس کے روز پہ امبر کرے وزور شاپیر کی رگوں میں ہے جس شخص کا لہو شاپیر حق پرستوں کے احبر کا نام ہے شاپیر انبیاء کے مقاتل کا نام ہے پاکی سے گیئے نفس کا انوا ہے فاطمہ حسنین آیتیں ہیں تو پریاں ہے فاطمہ مانگے بھلاو جس کی یہ سب کائنات ہے حق مانگنا پڑا کی مثالی حیات ہے حق ڈر کے چھوڑ بیٹھ تو پھر دن بھی رات ہے پاگے پڑا کی بات نہیں حق کی بات ہے کربا بنا بنی حق باطل کی بات پر حق در آر بھی قبضہ کیے ہیں پورا پر پاکی سے گیئے نفس کا انوا ہے فاطمہ حسنین آیتیں ہیں تو پریاں ہے فاطمہ قلبِ نبی کی خاص مسردت ہے فاطمہ ہر دور کے رسول کی بسمت ہے فاطمہ بس گل کی گل خدیجہ کی دولت ہے فاطمہ یا یہ سموں کی جدوے رسالت ہے فاطمہ پورے کی احسان تعد رسول کے احسان ہے ہر ایک نبی پر بطول کے پاکی سے گیئے نفس کا انوا ہے فاطمہ حسنین آیتیں ہیں تو پریاں ہے فاطمہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ پہلو ہے شکستہ پہلو ہے شکستہ بابا سے ہملے اچھ دین امبِ ابیہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ پہلو ہے شکستہ آنکھوں سے لہو بہتا ہے پہلو ہے شکستہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ پہلو ہے شکستہ امبت نے کیاہت پہلو ہے شکستہ بابا سے ہملے ترکایا ہے بیبی ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بیبی خاسق نے جو دربار نے بلوایا ہے بیبی اس غم سے لرز نے لگا خود عرش خدا کا یا فاتحہ زہرہ یا فاتحہ زہرہ یا ام ابیہ شاپیر کی دنیا میں بلادہ سے بھی پہلے کہتی تھی کہ زہرہ کی بہت سہتی حسد میں بانچہ یہ میرا کوکھ میں بے چین محب ہے بانچہ میرا کہتا ہے کہ امہ میں ہوں پیاسا یا فاتحہ زہرہ یا فاتحہ زہرہ یا ام ابیہ ہاں پیاسا آنکھوں سے لہو بہتا ہے پہلو ہے شکستہ یا فاتحہ زہرہ یا ام ابیہ ماں کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے جاتی ہے جہاں وہیں آجاتے ہیں بچے بن ماں کے کہیں چین نہیں آتے ہیں بچے یاد آتا ہے بچوں کو مہتمہ کا سانا یا فاتحہ زہرہ یا فاتحہ زہرہ یا ام ابیہ سینے میں عزل سے ہی میرے پھر وہ بھلا ہے جاتے ہوئے زہران یہ دنیا سے کہاں ہے کیا شام میں ہونا ہے سب مجھ کو پتا ہے لٹھتے ہوئے زہرہ میں شاہ پھر کھالا شاہ یا فاتحہ زہرہ یا فاتحہ زہرہ یا ام ابیہ سینے میں لیے انجو و لنج قرب و قلقہ یا فاتحہ زہرہ یا ام ابیہ یا فاتحہ زہرہ یا فاتحہ زہرہ یا فاتحہ یا فاتحہ کی کھڑی ہے تیری زبران پہ مصیبہ کی کھڑی ہے آئے ماما تیری زبران پہ مصیبہ کی کھڑی ہے کیسے تیری بازاں مٹاؤں کیسے موسم کو بچاؤں کیسے دروازاں مٹاؤں کیسے موسم کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زبران پہ مصیبہ کی کھڑی ہے ہاتھ میں جسے کہ میرا بات دیا تھا تیری زبران پہ مصیبہ تیری زبران پہ مصیبہ کی کھڑی ہے تیری عمت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی مصیبہ نہیں میری سلامت بابا بابا سانس لیتے وہ بچ سدم گھٹے لبتا تیری عمت میرا آدم صرف مردے کی جنگی ہے تیری زبران پہ مصیبہ کی کھڑی ہے کھڑی دربار میں پیسی کو بلاتے ہیں ہمیں کھڑی دربار میں آتے ہیں ستاتے ہیں ہمیں میری میری یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہ ہی مجھ سے کیا مطا ہم سے ہوئی ہے تیری زبران پہ مصیبہ زبران پہ مصیبہ کی کھڑی ہے آپ کے سوق میں تاریخیں نہ دیکھا ہوتا ہے آگر آگی درباد پہ امتیں نے لگا ہی آکر بابا جا بابا جا بابا تمہارے دیل کی ایک گھر میں ہمارے روشنی کیسی کوئی ہے تیری زبران پہ مصیبہ کی زبران پہ مصیبہ زبران پہ مصیبہ یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ بھی رانی ہے ہے پھول دربت پہ جڑانے ہے کے دیالا کے جلالے کیا مدینے میں کوئی ہے 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 تیری زبران پہ مصیبہ کی کھڑی ہے کیسے دربا ساکھاؤں کیسے موشن کو بچاؤں کیسے دربا ساکھاؤں کیسے موشن کو بچاؤں سانس سینے میں رکھی ہے تیری زبران پہ مصیبہ کی کیسے ہاتھ میں جسے کے میرا ہاتھ دیا تھا تم میرے کہ کہ من بھر 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 جسے مولا کہا تھا تم میرے میں بھر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبایا ہاں ہاں میرا جرم یقین ہے میں تیری زبران پہ موسی مرس کی گھر کیسے دربا آز آم اٹھاؤں کیسے موسیم کو بچاؤں کیسے دربا آز آٹھاؤں کیسے موسیم کو بچاؤں کیسے موسیم کو بچاؤں کیسے ساتھ کار آس بچاؤں کیسے آر کیسے موسیم دیکھا آگ آگے آگے دروازے پہ امتیں نے لگا دیا کر بابا جا باگ تمہارے دیکھئے گھر میں ہمارے روشنی کے ایسی کوئی ہے تیری سکرہ پہ ہوں گی پر ایک قیامت ہو گئی ہائے خاتون جنا کی آج رہلت ہو گئی ساتھ میلے رو رہے ہیں یہ سبین و آسمان فاطمہ بنت محمد کی شہادت ہو گئی آج کی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں وزنفر اپاسکوسی صاحب اور سوسانی کی پر عظم جان دے رہے ہیں حسن علی صاحب مزفر نگر پی جو تشریف دا چکے ہیں میں باہر سے آئے گوئی تمامی مہنے کرام کا اسے یہ گزارش کرنا ہوں کہ فرش مجلس پر آئیں مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور میری آواز زاکر انکرام، زاکر انہیر بے اور سوسان کے کانوں تک دستر دے رہی ہے تو میں بس ادب بس ادب بس اتخلوص ان سے یہ گزارش کرنا ہوں کہ فرش مجلس پر آئیں اس لئے کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور تمامی مہنے کرام سے بھی بہت دبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پر آئیں اس لئے کہ مجلس کا آغاز ہو چکا وہ مظلومہ ہے جس کے اوپر مسائل فسطاً ٹھائے گیا اتنے مسائل کیے گئے لیکن علی کے گھر میں قصیاں ڈالی گئی فادمہ نے کوئی قلعہ نہیں کیا حسنہ حسن کا حسن کے جر جگر پر ٹھوڑے ہوئے فادمہ نے کوئی قلعہ نہیں کیا لیکن جیسے ہی رسول نے اس دنیا کو چھوڑا فادمہ نے مرسیہ پڑا سبت علیہ مسائل اللہ اتنہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا بابا تمہارے جانے کے بعد مجھ پر مظالم کے وہ سلسلے ٹھائے گئے کہ اگر یہ دن پر پڑھتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے میری تمامی مہنے کا آپ سے مزارش ہے لیکن آئیے چھار پسے میں بی بی کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ محشر میں یہ کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے محشر میں یہ کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پری ہے محشر منصفانہ فکر کی عدالت ہے کچھوہ بیان طالبینوں کو گندہ نادراشوں گندہ نادراشوں اور استقبال کیجئے ہمارے مورو ہونے جا رہے ہیں ملک مشہور معلوم مہشر میں یہ کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے محشر میں یہ کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے آئے جائے تو کہا جائے کہ گھر یمدت حچن کا تروازہ جندت پہ وہی بھی بھی کھڑی ہے جائے تو کہا جائے کہ گھر یمدت حچن کا تروازہ جندت پہ وہی بھی بھی کھڑی ہے آئیے دامانے وقت کو قربانے وقت کی غربت کو دیکھ کر میں پڑی ہی عدب و اعترام کے ساتھ ملکہ مشہور و معلوس و ساتھ جناب حسن علیہ السلام زفر نگری کو دعوتے سفر دے رہا رہا ہوں کہ وہ آئے اور بی بی کی شاہد میں بس ہے میں شاہد میں آئے میں آئے 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 دھو زخمیں بھی لے جو اے اگر میری خطا ہوئے جلت نہ بنا دو دو مرآ دروازہِ جنت بار دل کا ہے یہ ازل سے یا دچمن ہے گرگر بھائی کار دو مرآ 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 تارک مرآ سب منا ہو جائے گا مرآ برشِ اِزار مرآ 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 سارے دریاں وہ ختم ہو لیکن نمی کی شکر میں رم دمائلہ ملنے ترکی کا دور ہے مرچیز میں تبدیل ہیارے ہیں شناپنی ہوتی ہے مہینے کے بعد مہینے کے بعد ہمار کریں شہر میں تبدیل ہوتے گاؤں نے ہم سے کہا شہر میں تبدیل ہوتے گاؤں نے مجھ سے کہا اب میری پچھال تبدیل ہوتے پچھال 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 موسیقا ہے بات امران ارقدر آئینوں کے بست میں مالا موسیقی کھڑے بھوگے رسول جب آگئے امتوں کھڑے بھوگے رسول ثابت ہوا کے امتوں موسیقی کھڑے بھوگے رسول کھڑے بھوگے رسول جب آگئے بھوگے رسول کھڑے بھوگے رسول ثابت ہوا کے امتوں موسیقی 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 فرحان نے قسم کھائی ہے روتی دربار سرے چھوک جائے فرحان نے قسم کھائی ہے سروتی نیرمان سے چکچا چھتی جس کے توبے بات ورسے کی نگیر دکھ ہے مجھے یہ بابا بات اسے کی نگیر دکھ ہے مجھے یہ بابا تیری تہری موسیقی جوٹلا ای اور اسے کی نگیر دکھ ہے مجھے ہمارا ہے سباہ اُسرین والے لقب ملا ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے کہ اپنا جنت میں گھر بنا ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے یہاں وہاں جو بھٹک رہے ہو تمہاری مزید تمہاری مزید ہمیں تو چودہ کا گھر میرا ہے یہی بہت ہے یہاں وہاں جو بھٹک رہے ہو تمہاری مزید تمہاری مزید ہمیں تو چودہ کا گھر میرا ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے اور ہمارے حق میں ہمارے سر پر ہماری خاتل ہماری خاتل بھی جناب، جناب زہرؑ کی جو دعا ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے ہمارے حق میں ہمارے صرف میں ہمارے قاتل ہمارے قاتل ہمارے قاتل تمہاری قسمت میں چاہے جو ہو تمہیں مبارک تمہیں مبارک ہمارے قسمت میں چاہے جو하하 Norman ناری صلوان اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری قسمت میں جانے چون تمہیں مبارک تمہیں مبارک ہماری قسمت میں گھر بہا ہے حقیقی موت غیر زیری موت غیر کہ اپنا جنہ میں در منا ہے حقیقی موت غیر زیری موت غیر تمہیں خزانوں کی ہوتا منا زمانے والوں زمانے والوں اور ہمیں تبرک جو ملا ہے ہمیں تبرک جو ملا ہے ہمیں تبرک جو ملا ہے ہمیں تبرک جو موت غیر زیری موت غیر اتنا 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 اے عرش والوں اوہ 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 جلا کے جھولا جلا کے جھولا اتنا اے عرش والوں جو ملا کے جھولا جو ملا کے جھولا جمارے کانتھوں پہ تاسیاں اے ارشوائے جلا کے جھولا جلا کے جھولا اے ارشوائے جوٹ یو اے اے ای موت وہ ہے اے ای موتاں اے اے ای موتاں اے ای موتاں اے ای موتاں نگیل ہے خواہش، نگیل ہے خواہش تمہارے جنت کی قید فرشتوں نہیں ہے خواہش، نہیں ہے خواہش جو گھر میں پرشے عذابیتا ہے این بہت جہاں کہتا ہے خواہش جو گھر میں پرشے عذابیتا ہے این بہت جہاں کہتا ہے خواہش پرشتوں تم آؤ یا راہ موسیقی 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 جو مرضی اخداوں بندی تھی اور میرا ایمار محمد کی رضاہ دی تھی میرا ایمار محمد کی رضاہ دی تھی جاد دا تھا میں محمد مسلان دا تھا ان کے بستر پہ میں بیٹوں کو لٹا دیتا تھا راہ میں کٹا جو آتا تھا ہٹا رے گا تھا میں کہے دل سے محمد کو دعا دیتا تھا روز اس مول کے قروا کی زیارت کرنا اور میرا معبول تھا اس طرح عبادت کرنا میرا معبول تھا اس طرح عبادت کرنا آج قلدہ لگانے لگے مجھ پر بیٹی میں مسلمان افوان لایا میں ایمار نہیں اور میں نے کلمان نہ پڑھا میں نے نماز نہ پڑھی کپر کی جی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں کڑھ کے سازش یہ لگایا ہے نشانہ مجھ بھئی ہے میں وہ مومی روپے ہوئے پر خمد وان پر کیا نمازیں میں نمازیں کو دکھا کر پڑھنا اپنا گھر چھوڑ کے بتخانے میں جا کر پڑھنا جب تک تو کعبہ باز بھی نہیں ہونا کیا نمازیں میں کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھنا اپنا گھر چھوڑ کے بتخانے میں جا کر پڑھنا اور ایک کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھنا اور آپ کے گھر سے میں قرآن مانگا کر پڑھنا میں جو پڑھنا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا میں جو پڑھنا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا اور جس پہ لایا تھا میں ایمان جس پہ لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تم اومن کہتے ہیں دینوں ایمان سے پھرا ہوتا تم اومن کہتے ہیں اور آپ کی سب میں کھڑا ہوتا جو اومن کہتے ہیں میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تم اومن کہتے ہیں اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تم اومن کہتے ہیں ساتھ بیدہ نبی کا تم اومن ہوتا اے باپ ہوتا اللہ علی کا تم اومن ہوتا باپ ہوتا اللہ علی کا تم اومن ہوتا اہلے ایمان کے لیے بات یہ رہرت کی ہے ایک کافر پیمبر کی کفالت کی ہے اور بات یہ ہی نہیں رہو بھی خدب اے اقد پڑھانے کی جسارت کی ہے اگر کوئی تلکہ اسے مہار آیا بھی ہو تو پڑھنجی سے نہیں کہا جی پڑھا لے گا مولانا سے ہی پڑھو آگلا خدب اے اقد پڑھانے کی جسارت کی ہے جس میں میری نہیں توہی شریعت کی ہے لمحے پکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے کوئی مومن زمینہ اقد پڑھانے کے لیے کوئی مومن زمینہ اقد پڑھانے کے لیے اگر تم جو پھائے تھے محمد کی شکایت لے کر تین سو ساٹھ خداوں کی محبت لے کر لاتو قزا کی دلو جان سے ہمائیت لے کر ارہ میرے دروازے پا الکار ربوت لے کر میرے پا جانے کی تم سب تو ضرورت کیا تھی میں تو کام پھر تھا بھرا مجھ سے چکایت کیا تھی میں لکھا ہے جب یقین کوئی بنت مصطفی مجھ سے چکایت کے لیے کر گھرمیں رو پھائیں باتا ماہ تم مومن زدار پاربندیاں لگائتے تھے رونیں بھا بہائی آم ہم گا پھار سرپانی راہ وان سیمتہ بروانہ آئے جنگر گرائی آن رہی نورے دل بھر گے پاند ماروں ستار آن رہی نورے دل بھر گے پاند ماروں ستار آن رہی نورے اے روح شکڑتا ہو گیا بند رضول کا رولہ نبی کا قابل قیامت ہوئی ببار اے محصر شہید ہو گیا اے غم مقترا سہرا گئی جہان سے روتی ہے مرترا اے محصر شہید ہو گیا بند رضول سے 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 اے رضول سے اے محصر شہر було گیا بند رضول سے کہتے تھے بار بار یہی سر کو پیٹ کر ہم کو اپیلا چھوڑ کے جاتی ہو تم کدھر اممہ تمہارے ہم میں ہے تو گھرے دلوں میں ہے اری اممہ لگا لسیلے سے اب واقف ہوگا اممہ تمہارے بار جتب گھر اسے کریں گے اور بادا کے لگے سے سب رہلے پائیں گے ہر جب سب گسل دینے لگے جاہے اوزیاں دو پسلیاں سے ٹوٹ ہوئی ہوا اسی بکا بس دہتے ہی رولے لگے سائے مرکزا غوثے دلے جا شہرِ ایرہ ہی تب پھٹ گیا کہتے تھے بادا مہمہ قامت گزر گئی ایرہ بادی رسول خوش ہے اسی بک گزر گئی جب فاہمہ کو غصروں کا پھٹنے چھکے رئی رمیت سے پھل تو مزین میں مستر پھٹ گئی دے لگے بیل سلگے قیامت بفاہ ہوئی ری برکا گربتا مئیت زہر عبا کی وڑی گل سو سرکوپی کے مولی تو ہوئی ہے ایرہ تاریخ تیسری خیالت ہی آئی ہے دعوت خاتمہ ماں قیامت ہوئی مپاہ روتے تھے سرکو پیٹ کے مانکو نبار خسنین سے یہ کہتے تھے رو رو کے مردلا ایرہ سر پیٹو جہاں جہ گئی بنت مطفیٰ بیٹی کو مطفیٰ کی ستایا حضب کیا زہرہ کی ادم میں ہم کو رلایا حضب کیا حیدر نے پھر حسین سے رو کر کیا کلاس اے کرو سلام مولی زہرہ راہ راہ آگوں میں عشق بھر کہ بولا وہ تشدہ کام اماں اگر بلائے تو جاؤں ہے ظلام اماں اگر بلائے تو جاؤں امام کے غم آنکھوں سے آزو باہاؤں گا اور جب باطمہ ملائیں گی ملے ایک ہو جاؤں گا سل کر کلام حضرت شبیر نامدار مولا اے کائنا لگے رونے دارار آزو بھی بطول عادل ہے بیدار اے بندے سبر بھی کھل گے سہران سے پاڑ بندے نفر بھی کھل گے سہران سے پاڑ بھولی کپن کے ہاتھوں کو پاہر لکار کر اے آم کیا کروں گا بندے نفر بندے نفر بندے نفر بندے نفر بندے نفر بندے نفر روامی پر آنے گزارشوں کی یہاں ساری پرما ہے دیرے دیرے آگے بڑھتے چلے ہیں سرواز اور جو جا پڑی ہے سرواز بیٹھتے ہوگی آگے چلے آئے بیچھنے والوں سے گزارش ہے کہ آگے بہت دیما ہے آپ کو پہلے کے باہت میں آنے والوں کو دفلیق کو سامنا نہ کرنا پڑے آپ سے گزارش ہے کہ دیرے دیرے آنے اگر وہاں کوئی جگہ اگر پور ہو چکی ہو تو اوپر بھی نہیں کچھ کھالی ہے آپ بہتا شاید نہ کیجئے کہ اوپر بیٹھے ہوئے اس لئے کہ زمین اور آسمان کا ہمارا قرآنہ تعلق ہے اس لئے کہ جب یہاں کا اینے والا وہاں کوجہ ہے تک جا کٹ میراج ہوئی ہے سرواز بڑھے با مر والے ملوگا ابھی طرح کے عاشق تھے اس لئے حیدر زمین حجر کو رکھا سمال کر دیکھو تاریخ پڑھا ہو کہ ابھی طرح کے عاشق تھے اس لئے حیدر زمین حجر کو رکھا سمال کر دیکھو تو جنہوں نے فاطمہ سہارا قدر چلایا تھا زرہ انہیں بھی لحظ سے نکال کر دیکھو تو ان دن سے کربلا کے بہت پھاؤ پڑھ گئے جس دن حسین پاول تیرے اس پہ پڑھ گئے اس دن سے کربلا کے بہت پھاؤ پڑھ گئے جس دن حسین پاول تیرے اس پہ پڑھ گئے تو اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کے یوگنے والے پکڑ گئے اختر ہم اپنی عید اسی دن منائیں گے جس دن فدق کے یوگنے والے پکڑ گئے آپ کی سمادوں کو دیکھ کر گی شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ تیروں نیزے تھک گئے شمشیروں خنجہ تھک گئے ہے سفر میں کربلا باطل کی حربے تھک گئے تو تھام کر بیری سرے دربار آپ انہیں کہا ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے نیزے تھک گئے شمشیروں خنجہ تھک گئے ہے سفر میں کربلا باطل کی حربے تھک گئے شام کر بیری سرے دربار عابد نے کہا ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو یہ نہیں ملتا کسی رخ سے بہتر تھک گئے ہم اگر لکھا ہے رابی نے کلش کر تھک گئے تو کربلا کے بعد سے قادل یہی سوچا کرے سر نہیں تھکتے مگر چل چل کے خنجہ تھک گئے کربلا کے بعد سے قادل یہی سوچا کرے سر نہیں تھکتے مگر چل چل کے خنجہ تھک گئے مدلس میں ایک مصدرہ ہوا تھا کہ قرآن پر رہا ہے قصیدہ بدول کا سماتھ فرمائیے کا بس دھوڑا سماتھ کہ مگہ مدینہ سارا علاقہ بدول کا پانی جو پی رہے ہو بس صدقہ بدول کا مگہ مدینہ سارا علاقہ بدول کا پانی جو پی رہے ہو بس صدقہ بدول کا کوئی پڑے پڑے نہ پڑے کس کا لن نہیں قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بدول کا کوئی پڑے پڑے نہ پڑے اس کا لن نہیں قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بدول کا تو کشتی میری بھور میں پھسی اور نکل گئی دیکھا جو اس پہ نام لکھا تھا بدول کا دیکھا جو اس پر نام لکھا تھا قدول کا آیت رات دامن بغت کے عبربر کا خیال لگتے ہوئے میں بڑے ہی عدب و عدرام کے ساتھ بلبلِ بھسنانِ عدب زینتِ محرابِ امبر فخرِ قومِ ملت آلی جناب مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللہ اللہ حدانا لغازا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاو ادرسل ربنا باللحق الشراط والسلام على رسول السقلين محروب رب المغربان والمشرقان جد الحصد والغساد سیدنا ومولانا عدل قاسم محمد اللہ احمد سیحا محمد والمحمد وحلی رب اید دیبین الطاہرین المعشومین المظلومین ولعنت اللہ ولا قعدائه مجمعین من يومنا حازا الى دوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا حواء ما ظلّا شاهبكم وما غواء وما ينتقو عن الغواء الغواء اللہ وحلی ها 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 کے علم سے بھرپور بیانات سواد فرماتی تھی لیا رہے ہیں اس مخصوص اور اہم رتیوں کی خاطر میں آپ کی ببرکت خبرت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا ہوں انوالی قرآن کتاب پر قرآن مرید کی جن گرامی قرآن آیت پر قرآن مرید کی خاطر میں اعتراض کرنے کا شرف حاصل کی ہوں یہ جہاں تقدس اور مطابق آیات قرآن مرید کی خاطر میں سورہ یعنی سورہ بارک اے انجم کی ابتدا کی اور آغاز کی پیغم باہم بلا فصل ان آیات کے حوالے سے اور ان آیات کے ذریعے سے اور ان آیات کے توصول سے اللہ نے کسی مستی کا ذکر نہیں کیا کسی شخصیت کا تذکرہ نہیں کیا کسی ذات کا چرچہ نہیں کیا یا کسی کردار پر بیان نہیں دیا بلکن کائنات کے متقل خامنان کے گھر کے تروازے کی مزمت بتائی ہے واہ بے اہلے بار آئی وصول کی پاکیزہ ڈیوڑی اور متاعب دہلیز کا تع آریف ارفان معرفت مہچان شناح انٹو دارشنہ ان آیات ارشان ہوتا ہے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ جیلیس لوگ انٹلیکچولز اور نامہ سمجھدار صاحبان احساس اور صاحبانی انفران افراد رونت فرشیہ دا بنے ہوئے ہیں اور زینت فرشیہ غم ان کی بارگاہ میں کچھ مانوزان کچھ دوزان شاہ کچھ نگاہ کچھ پھائی اور خود فضائل کے اچھو دے گوشے قرآنی آیات کی بنیاد پر مانا حدیع کرنے کی ساتھت حاصل کروں گا دیکھئے ہر دباب کے برائے میں قوائی آداب، سلیقے، تہذیبے، صفات، قیفیات حالات، انداز، طرز، اسلوب، ڈھن، قیفیات کے ہوتے ہیں آدھے دباب میں عظیم، اہام، وکاہار، مقدس، بضبوط، مستحجم، پاکیزہ، مستلسل، ثابت، قائم، نائم، وسیع، عریض اور بہنی امید زباب ہے یہ زباب کتنی عام ہے، کتنی عمد ہے اور کتنی بردر و بہتر ہے کتنی افضل و بولہ ہے اور کتنی عظیم ہے اس کے لئے دلیل آنے کی آپ جیسے افراد کی بارگاہ میں وہی فرورت نہیں ہے بس اترائی نافی ہے کہ زباب کی آموش میں قانون الہی کے مجھد ہوا قرآن مجید قیامت تک فرمان چھتا ہے اور اسی زباب کی گوت کی زیدہ اللہ کا وہ بیان جسے ہم ابھی دتوں کی زباب میں قرآن مجید کہتے ہیں وہ اسی میں پرورش پارا ہم بھی بات کرتے ہیں آپ بھی بات کرتے ہیں دنیا کی حق و قوم بات کرتی ہیں عرب اللہ بات کرتی ہیں افراد بات کرتے ہیں بلکوں کی زباب ہوتی ہیں ہاں جب بات کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتا ہے تو اچھے جملوں کا انتخاب کرتا ہے اچھے انفاظ کا سیکشن کرتا ہے چنت کے لئے انفاظ دندار انفاظ وضنتار انفاظ باندار انفاظ اڈیت کرنے والے انپریس کرنے والے متاثر کرنے والے انفاظ کا استعمال کرتا ہے سینٹنس کا استعمال کرتا ہے جملوں کا انتخاب کرتا ہے خورف کا تقارب کرتا ہے اور ب superstar پ committing هوب بات کرتے ہیں کو سننے والوں کو آجماد ملانا چاہتا ہے اور وہ اس کو امپریس کرنا چاہتا ہے اور قسمت کہتا ہے تاکہ اس کی بات کی صدا تک زہنوں تک تباق تک دن تک قلب تک زمین تک حویر تک پہنچ جائے یہ ایک کا اپنا ایک فطری عمل ہے اور ایک معمولی بات ہے دوسرک یہ کہتے ہیں اگر قرآن اس طریقے کی باتیں نہیں کرتا وہ نہ قرآن میں چھوڑے جملے استعمال کرتا ہے نہ رفاہ استعمال کرتا ہے چونکہ عربی زبان کا کمان یہ ہے کہ جب سے یہ زبان اہلِ بحث سے وابستہ حوید ہے یہ بہت ہوادار ہوگئے یہ بہت ہوادار ہوگئی اس لیے کہ یہ زبان قرآن کی زبان فاطمہ کے گھر کی زبان ہے فاطمہ کے آنگر کی زبان ہے فاطمہ کے سہر کی زبان ہے آنگر رسول کی زبان ہے جہولیتِ بطور کی زبان ہے اپنے طالب کے خانواتے کی زبان ہے اپنے طالب کے گھرانے کی زبان ہے لیتنے معلومات زبان ہے کہ اس کو حروف کی اور حبز کی تو کیا ضرورا یہ تو لکھتے میں سب کچھ کہتے ہیں بھوڑی دے کر لیے آپ کو جس قیفیت کی طرف اور جس بنزیر کی طرف اور جس پہلو وہ رو اور اہم کے کدھر دے دینا چاہتا ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے آم تقاریر سے آم افکار سے اور آم تقنم سے آم گفتگو سے وہ بالکل ایک الگ بات کہنے جا رہا ہوں ہے ہم جب کوئی بات کہنے ہیں اللہ کی قسم قرآن کی قسان رسول کی قسم ایمان کی قسان اپنے بات کی قسان یہ بات یوں ہو رہا ہے مان لی گئے کتنے لفظ استوال کی ہم نے بہت سارے استوال کی لیکن اللہ کا قرآن میں اتنی لمبی چوڑی یہ بارہ تہارائی کی ضرورت نہیں ہے اتنی لمبی سیکٹنس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اٹھائیس حروف تہجی میں سے یا الفہ بیٹ میں سے ایک حرف اٹھانے گا واہ اس واہ کا مطلب ہوگا میں قسم کھاتا ہوں یہ ٹھیک نظار یہ اگلی احسائلت میں بھی ون نجم میں میں قسم کھاتا ہوں کیوں نہ قسم کھاتا ہوں کون لوکر ہوں جو قسم کھاتے سے اچھا میرا مانچرہ میرا سباب میری سوسائیٹی میری کام میری ملت میرا مذہب میرا فرقہ میرا چاہتا میری شریعہ سب اس کے افرام جانتے ہیں کہ نجم کیا ہے نون جیمی نجم یہ نجم ستارہ اسٹار تارہ آسمان پر اچھا ہوتا ہے ہر ستارے کو نجم کہتے ہیں قرآن میں لیکن جب علی فلان داخل میں جائے تو قرآن مجید میں مانا بطل جاتے ہیں عربوں میں ایک کیفیت پتہ ہو جاتی ہے یہ تو بھئی گرائنر کے اعتبار سے علی فلان کی بہتر قسمی ہے بہتر ریجنس ہے مگر وقت نہیں ہوتا سب بیان کرنا میں صرف دین بیان کرونا علی فلان تحسین کے لیے علی فلان تحسین کے لیے علی فلان تحسین کے لیے اب میرا میں نے سمجھ پایا میں نے کیا کہا تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی شیخ کو غصین ترین بنا دینا تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باہ بنا دینا سب سے باہ بنا دینا اور تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی عام شیخ کو مخصوص بنا دینا خاص ترین بنا دینا تو یہ جو قرآن میں لوگوں میں ترجمہ کیا ہے کیاident کی قسم کارتا ہو یہقوط ترجمہ ہے یہ قرآن سےوبارا سوٹھ ہے یہ قرآن سے پہ reside قرب هادا ہے اس کا نطلب یہ نہیں ہے دلک کر رہا ہے کہ ستارے کے قسم نہیں سب سے ویادا sept Convenience ستارے کے قسم سب سے بڑے ستارے کی قسم سب سے عزیل ستارے کے قسم سب سے نظر ترہیل ضرور ستارے cuando ene hai مکر حسن کی انتیار نہیں ہے جو حسن کی محق پہنچا اس سیتارے کی بازار جو مزمت کے فرائے میکس کو پہنچا اس سیتارے کی بازار جو حسن کی کمار پہ پہنچا اس سیتارے کی بازار تو ایک سیتارے کو تین فضلتیں میگے تین موتویں میگے تین منصف میگے تین تارکے میگے تین مقامات میگے تین قیفیتیں میری تین فضیلتیں میری تین منصفتیں میری تین عزیتیں میری کیا ہوا سیتارہ خوصمت تریم بھی ہو گیا سیتارہ مازین تریم بھی ہو گیا سیتارہ محسوس تریم بھی ہو گیا مگر ان کوئل پہنے والوں ہمیں پرانکی ترامت کر کے بار موراں فطر ترکی بتاؤ کہ سیتارے کو حضرت کم بھی خوصر کم بھی آنسوس تریمیں اللہ تعالیٰ حیرہی حیرہی دیکھئے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یوں مکنے میں بیوٹی فر جمعہ والا اللہ کہا ہے خوبصورت تریف ستارے کی پسر سب سے حسن والے ستارے کی پسر سب سے حضرت والے ستارے کی پسر اور سب سے غیابی خصوصیت ہیا لے ستارے کے قصب تو کم سے کم تین فضیلت تو ستارے کو نہیں نہیں م gesture مکہ کم نہیں جب یہ ہے ح хорош پر تھا اب دین بنا تم حسین بنا تم فورت بنا بتاؤ جب یہ آیا تین فضیلت جمهی جب یہ فضاء سے گل رہا تین فضیلت جنہی جب یہ خانہ سے گل رہا تین فضیلت جنہی جب یہ بیٹھان سے گل رہا تین فضیلت جنہی جب یہ ستاروں کی صحبت میں تھا جب یہ ستاروں کا صحابی تھا یہ جب یہ قائم پہ تھا جب یہ اوچائی پہ تھا جب یہ بلندی پہ تھا جب یہ شاہ پہ تھا یہ دین صفتوں سطولی نئے قرآن کو قائمی میں اللہ نے جراب رکھا ہے لفظ ایدہ عیف صحاب عیف ایدہ یہ قائمی بتانے کے ہی آتا ہے زرف زمان ہے وقت بتاتا ہے موقع بتاتا ہے لغا بتاتا ہے ساتھ بتاتا ہے عیف باتاتا ہے موقع بتاتا ہے موقع بتاتا ہے نئے موقع بتاتا ہے بندے جب یہ ایزاں خوا خوصورت طریب ستارے کی کسر عظیم طریب ستارے کی کسر محسوس طریب ستارے کی کسر کار کسر ایزاں خوا جب وہ کسی دروازے بندے جب وہ ایزاں خوا موقع بتاتا ہے کہ ہمیں طرق نہیں ملے پرم نہیں ملے ہم پستی سے چھکایا پا جائے کیا قرآن کو نیاں نہیں دیکھا قرآن کے اس پیغام کو اس مرسیج کو اس پیغام کو کیا قرآن پرلے والوں نے محسوس نہیں کیا جاننے کی کوشش نہیں کی ترک نہیں کیا قریب آنا گوارہ نہیں کیا تحفیب انہوں کو نظمانہ مطالب کے سمرنے کی ناغور کی جگہ اللہ نے کہا کہ جب کسی دروازے پر چھکا قرآن پہ جائے پورے قرآن میں نمیانے میں قسم کھائیے اللہ نے ہر جگہ پر کمائی کی قسم کھائیے ہر جگہ پر جمائی کی قسم کھائیے ہر جگہ پر حسن کی قسم کھائیے دوڑا سمیں آپ کو زمد دینا چاہونا آئیے صاحب وشن سبا زرہا سورج کی قسم کھائیے کم قسم جب وہ مکمل طور پر نوشن ہو جائے اپلی روشنی کے قریبنٹ پہ پہنچ جائے ٹھک پہ پورا روشن ہو جائے کم قسم سورج کی قسم جب وہ پوری برمی پر پھولی مردنی پر شبوں کی پسند نہیں کھائیں دکھتے وقت کی پسند نہیں کھائیں جب نسون ناء پہ ہوتا ہے تربہ پہ ہوتا ہے تم پسند کھائی ہے تب اس کا روشنی کا اودالا اور اس کی تنریح کائنات کی ہر گھر میں تہتی ہے تم پسند کھائی ہے سورج کی پسند جب مکمل روشن ہو جائے والقمر ازادطلہ سورج کی پسند جب وہ پلافہ سے سورج کے ساتھ ساتھ چاندار آؤ اس چاند کی مذہب انتیس یا تیس دن پر چاند کی مذہب نہیں کھائی اس لیے کہ انتیس اور تیس دن چاند مکمل نہیں ہوتا چار تاریخوں میں مکمل ہوتا ہے وہ اللہ کی عادت ہے کبالی کی مذہب گھاتا ہے اچھا اب لوگ کہتے ہیں اللہ نے سورت کی مذہب کھائی اللہ نے چاند کی مذہب کھائی ارے میرے دوستوں یہ تو اشارہ ہے اللہ کہنا کچھ اور چارہ ہے بابتابو رسول السمران آزبان پر چپکنے والا سورت نہیں ہے یا چاند سے مرات اشکت پمیر میرے والا چاند نہیں ہے وہ شم سے راجعہ والقمر اعداد اللہ اللہ ایک گھرانے پیسات کا ترزکا کر رہا محمد کے باپ اطلیل کی قسم محمد کے باپ وہ شم سے راجعہ محمد کے باپ رسول کے باپ اطلیل کی قسم والقمر اعداد اللہ محمد کی باپ آدمی کی قسم آپ کہیں یہ کس لوگت سے کس ڈکشنگری سے کس آئیت سے آپ نے تردیمہ کیا کس زبان میں پہاک لے وہ شم سے وضوع آگا عبداللہ ترجمہ کا لکھا ہے کس کتاب بھی لکھا ہے کس زباہت میں ہے یا والقمر اعداد اللہ اس کا ترجمہ آدمہ کا لکھا ہے میں تو آیت کی بات کر رہا ہوں قرآن میں سورہ سمرات نموت کا باپ ہے جب سمرات نموت کی ماہ رہا ہے پہل کھا ہے جس سورہ کو اللہ نے عزیل و پسس کا سب سے اچھا سورہ سورہ یوسف سات برس کے یوسف میں جب ہاتھ دیکھا تو پھر باپ سے کہا بابا میں نے ہاتھ دیکھا مجھے چاند اور سورج سجدہ کر رہا ہے وہ باپ لگا شپا کے رکھنا ساری تفسیریں پڑھو یا سور سمرات جناب یاگوب ہے نموت کا غورز نموت کا غورز سورہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہوا کے معنی چیمتر ہے دو چشمی ہے دو آنکھوں والا ہوا کے معنی چیمتر ہے موسیقی موسیقی ہر زبینی روی چند میں رہتا ہے پستی کو کوئی پہلو کرتا ہے جو قوم پست تھی وہ بھی پرندی گتاب دے رہے گی اگر وہاں نے باعتی بھی بنائی تو نشان ہاں تھی رکھا اگر وہاں چاہے گا پستی کوئی چاہے گا پستی کوئی چاہے گا پستی کوئی چاہے گا چھوٹی سی چھوٹی سی مثال آپ کا بیٹا ہے آپ کا جگر ہے آپ کا لفت دل ہے ہے آپ کو آگے لپڑ گیا ملیس میں گلے میں باہے ڈانی پیشانی چوبی رخصاروں کا بہت سالیا اٹھے لیا کرتا رہا کبھی سالوں پر کبھی سالوں پر کبھی پشت کے پیچھے کبھی چھاتی کے آگے کبھی ہوتوں کو چھو رہا ہے کبھی ہوتوں کو چھو رہا ہے کبھی ہوتوں کو چھو رہا ہے آپ کا بہت رہشہ ہے انشاءیڈ پریشار سب ہتا ایسی لیے کہ آپ کی تمنعوں کو کھود ہی نہ ہوا ہے آقا بلو کن چاہے عارض کھلا ہوا ہے آقا مستقل کھائم ہے تم آپ کو کوڈ اینشن نل آن بھی خوش شکریہ خدا کروی یتے بلالہ کی طرح اچھا ہے لپٹ اپٹ کے مجھ سے کس طرح اللہیاں لے رہا ہے اور میرے خون کو کیسے گھنٹی درمش دے رہا ہے ابھی آپ نے رگ رہتائی اور بتاکہ ملائے اب تو ملکہ دیکھا تو سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا اور ساتھ ڈنے رہے چڑھ جگہ تھا آپ نے دیکھے کہا اتاک کلڑا ہی اتاک ابھی اللہ آپ نے کہا اتاک تو اس نے آنکھوں کے حضر کو بھالا کرتا ہے آنکھوں پور کے دیکھا ابھی پیار کر رہا تھا بھی بھول رہا ہے اصل میں آپ نے پلندی سے پستی کی طرح بھلایا آپ نے کیا فرقیا کہ میں گھنٹا رہا تو وہ پلندی پر تھا آپ نے پستی بھلا تو خدرت میں پستی کے خلاف تخور ہے کنسٹ ہے نیچر پستی کو ریبتاش کرتا اور سنیے میرانیس کے برسی میں کہیں پستی کو مرکز بنایا میرانیس کے برسی میں کہیں پستی کو مرکز بنایا جوشوالیہ باڈی کے بھلایا کہیں پستی کو زکر کیا شخص پیلے کے برامے کہیں پستی کو برام کیا مرنا با جمیل مزاری کے بھلایا کہیں پستی دیکھ رو جا کر سوڈا کر اور پر پر جو بھی شایر ہے کسی نے لفظے پستی کو اپنا را تو کائنات جسی لفظے پستی کو مزارت بات کر رہیت کے بھلا سنزل ایک پر مردگار ایک کائنات کے خلی پر مل تو نے اسی پستی کو تازہ تراشا ہوا تازہ بلکل جھومر بنا کر قرآن کے تیر میں سو رہی پیشانی پر جو چنگ گیا اور قسم کھائی اور نجدے ایزا ہوا گلے قسم اگر ستارے کی جب وہ کسی دروازے پر جھکا کہیں تو پرامان دینا چاہو ہر جناب میں جھکنا آئے بھائے بھو درائی کے دروازے ہر جناب میں جھکا ہر جائے ہر جنہی ہر جنہی ہر جنہی ہر جنہی ہر جنابہ ہر جنہی علی کے دروازے پر علی کے دروازے پر فست ہونا جھکنا دعوان ہونا صرف دعوانہ کمال ہے اور ایک پیغام پروردگاہ اور میاں اقیب السلام سمجھ میں آگیا تمہاری اللہ میں کہا نماز حیم کرو پورے قرآن میں ہے کئی سے پر رکت سوہ کی دو رکت لکھی گئی زور کی چان رکت ہے چلی ہے عصر کی چان رکت ہے کئی پراند محمد کی تین رکت ہے عشاء کی چان رکت ہے مجھے کہیں نہیں نماز ہے اے ساری پاک رکھوں کو چھوڑو چھے ہزار چھے سو چھیانسا تیس پالے ایس سو چوبہ سوے پانچ سو اٹھا ونکو ساکھ سو دیس منزلیں دو لاکھ پیسے کھزار ہوگو اہی پاک رکت کرو سبو کی دو رکت ہے سبو کی دو رکت اور مسلمان کی تاپک کا تیہتر کیا تیہتر دو ہی پڑھ رہے دو رکت ہے دو رکت ٹرنا پیٹا گراہم میں اورے بھائے ایک سرخہ موڑ میں آکے کہے جو وہ ہم دو پتہ ہیں مٹھائے پھول گا وہ دو پتہ میں دل پڑھوں گا سب تو ہی پڑھ رہے دل بن دیدو بریئر بھی دو حرف ہی دو شافیدو چلان دو سو میلو کی دبر اتحاد لوگ کہتے ہیں مجھے ربانے کو اتحادے ہیں دو راکت میں مانگ رہے ہو کیا فیضی فرقے میں کبھر زیادہ ہے دو راکت سے گھتی یا دو راکت سے بڑی تو سب کی دو راکت ہے نا میں نے سارے معاملین سے پوچھا برادان نے سلامی سے پوچھا ہم فرقے کی فرض پوچھا بھائیو یہ دو راکت باز تمہیں قرآن میں دیکھئی ہے ہمیں میری مقابل پیر وہ دا قرآن میں قدید رسول اللہ رسول کو ہم نے پہتے ایسے دیکھا ہے میں بس مانگے کہنا چاہتا ہوں جب رسول و آل رسول کے بغیر تمہیں دورت کے نماز سے مجھے نہ آئی تو پوچھا ہی سلام کیسے سلام ہمیں دورت کے بغیرے سبیر قیامت کے بار ہر چیز مسلمان جان لیتا ہے روزہ رکھو حج کرو زکاة دو جہاد کرو عمر بلا حرور کرو تلاوت کرو یہ ساری چیزیں سمجھ گئے ہیں اللہ جمعیزہ اللہ قسم ہے ستارے کی جب وہ علی کے درماتے پر جھکا تو کیا اللہ نے پسٹی کی پسٹ گئی ہے نہیں اور اس ستارے کا کمال بڑھ گیا اور اللہ نے بتا دیا کھولے لنجو کے قرآن میں لکھے بتا دیا کہ اگر بلندی چاہیے تو سمجھو جب آسمان ماہیوں کو اس گھر پہ آئے بغیر بلندی نہیں ملتی میری عادت ہے میں قرآن سے ہوتا نہیں آپ کو بھی قرآن ہی میان نہ رہے اور پہلے قرآن میں بلتازر ہونا ہے ونجو میں بڑی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں آپ دیکھئے قرآن مدید میں روزے کی ڈیٹیلز ہیں روزہ رکھتے ہو یہ لکھا قرآن میں کتے سیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے نہیں لکھا بس یایوہ اللہزین آمانو کتب آلیکم السیان کبہ کتب آلاللہزین من قبلکم لانکو تتتون اچھا نماز کا حکر ابھی تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ایک خاصیت بتا دو دو سو تاہت آلیس وقامات پر دو سوٹی تھیل ٹائم قرآن نے نماز کا ذکر لیا ہے تین السرا لیکن تکہ نماز کا ذکرہ نہیں کیا اس کے ساتھ فرم اکھا وہاں تو زکاة نماز قائم کرو اور زکاة تو کیا ہے اپنے جگہ پر بٹھے لیا ہے تو بات کیا ہے دورے قرآن میں دو سو تیتالیس جگہ پر نماز کو زکاة سے ڈوائنٹ کیا اور زکاة کو نماز سے ربتھی کیا یہ زکاة کے نماز وہاں وہ ہے خانی آتفا ٹائمنگ نہیں فاصلہ نہیں کسٹیلس نہیں کسی دوری نہیں تفاوت بھائی زمانیات بھائی دہریات بھائی پر نماز دے زکاة یعنی نماز ہی میں زکاة اور زکاة دی میں نماز ماشاءاللہ اس لوگ سی برس کے کسٹر برس کے ہیں تو پندرہ برس کے کسٹیس برس کے پندرہ برس کے بعد مالوں سے سو برس تک کے بھی تو نہ ہو ہوں پچاسی سال کا سور پوچھ رہا ہوں کتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لئے وہ کہاں روز پڑھی ہیں آج نماز کتنی ورطبہ زکاة دی ہے نماز اللہ میں تو نہیں دینا ہم سے پہلے والوں نے دینا نبیوں نے دینا خلقہ نے دینا صحابیوں نے دی کل بھی نہیں کسو میں دی کام اللہ دوسرے روزہ کسرے ہیں چوتھے جب آپ نے کاؤنٹ کی آئی عبادتوں کو تو کس نمبر پہ آئی زکاة چوتھے نمبر پہ نماز پہلے نمبر پہ نماز اور زکاة کے درمیان کے عبادتیں ہیں روزہ اور حج اور قرآن ہر جگہ پر دونوں کو درام کر دیا ہٹا دیا نماز پڑھو زکاة دو ہٹا دیا آج و چارہ آدم سے لے کے عیسو تک محمد سے لے کے آج تک جس نے بھی نماز پڑھی الگ پڑھی جس نے بھی زکاة دی الگ دی مگر تو ہم نے دونوں کو ایک اگر بیان کیا تو اگر کوئی تاریخ اسلام میں سکردان نہیں تھا جس نے نماز پڑھو زکاة دی تھی تیماز پڑھو زکاة دی یہ پھر ہر کا قطب پھر ہر کا قطب قرآن میں جسو کر رہا ہے آیتوں کا تسلسل ہے جسو کر رہا ہے نماز اور زکاة ہمیں بالکل ملا دیا جہاں نماز وہیں زکاة ہم نے آدم سے چل کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے چل کر آج تک ہر جگہ پہ کھنگال کھنگال کے دیکھا تاریخ کو کسی نے نماز میں زکاة دی ہے نماز میں زکاة دی رکھا گئی سب نے علیہ کا کام کیا ہے زکاة دی ہے وہ نماز علیہ دی ہے مطلب تاریخ علیت خان کہ ایک روز آب کے مولانے وہ علیہ کا مکروں میں زکاة دی براہ کے نماز اور زکاة کو ملا دیا تو یہ اللہ سیور کو کر رہا ہے علی کا سب کی نماز اور زکاةوں کا تسلسلہ نہیں گیا علی نے جو علیہ دی ہے دوسروں کے کام کی ذمہ باری نہیں ہے علی جو کہے گا علیہ دی ہے علیہ دی ہے علیہ دی ہے سرطہ دی ہے ساتھا علیہ خالد تیر رکوع میں زکاة دے رہا ہے سورہ مائدہ پچھوہ سورہ اور درئیے گا پچھ پر بھی آئے انشاء دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالَّذِيقَ آمَنُوا الَّذِيقَ يُقِيبُونَ السَّلَاةَ وَيُّتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاتُونَ انما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ رَسُولَهُ بس فقط صرف محض آوئی انما قلب الحض باون کرنے کے لئے آتا ہے باون رہی بنا دی محقود کرنے کے لئے آتا ہے بس 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 ایسٹوڑ اے جا تمہارا ولی صرف اللہ اس کا حصول اور وہ جو ایمان پر ثابت جو مناج کو قیر کرتے ہیں جو حالتِ رکوع میں زکاة دیتے ہیں جو ہے ولی کسے نہیں حالتِ رکوع میں جاندی زکاة پڑھو قرآن آپ کے ساتھ میں کسی کو کچھ دینے کے لئے قرآن میں سات الفاظ استعمال کی پتا سخا حیوہ وہ کر رہا ہے حیوہ کر دیا حیوہ کر دیا سخاوت کر دی سخاوت بھوئی جی سخاوت وہ بھئی ہے کہ علی نے جو مقومِ انوٹھی تھی اس دیدے کے عمر کو اللہ نے سخاوت نہیں کہا سخاوت نہیں ہے کہ یہ سخاوت کا تیٹری کیوں نہیں دیا آتا بھی نہیں کہا کہ آتا کیا حیوانی نہیں کہا جب بخش دی انعیت بھی نہیں کہا کہ دیدہ بھی نہیں کہا کہ ہاتھ میں اتا کے اموڑی میں انعیم نہ سخا نہ آتا نہ ہبا نہ ہیتا نہ انعیت اور کر یہ کہا پڑی مندر پہ ہارا نہ یوز نہ بھگلا نہ بخشش اسے تائکل دیا عمل کو حالت رکھوں میں جو مقوم ٹھئی تھی اس کو عمل کو دیا نام زکا سخاوت پتا پھر مندر ہے سخاوت تو یہ پسند نہیں کم نے پسند تو ہے سخاوت کا کیا کہنا سخاوت اس لیے نہیں کہا کہ سخاوت انسان کی پوزیشن کو شعر نہیں کرتی مسئلہ آپ مسجد بڑھا رہے ہیں آپ لیکن مسجد بڑھا رہے ہیں بہتا نیشان کہہ کتھ رہے ہیں کہ پانچ کروڑ کہتا اللہ دے جا آمانٹ بڑھ پانچ کروڑ اسے پانچ کروڑ راکھو دے رہے ہیں ہے اس وجہ میں نے کوئی باہ جو مجھے بتا دو اس کے پاس آپ کتی رقم ہیں پانچ کروڑ دے دی اس نے آپ کو مسجد میں آپ کوئی نہیں بتا سکتا آپ کتنیاں اور ہیں آپ چلے جائے ہیں آپ چلے جائے ہیں ہستے میں آپ کی گاڑی خراب مجھے درستہ آ رہے تھے سالور مرسڈیز بڑھے ہوئے خراب کی گاڑی مجھے درستہ آ رہے ہیں کہ مجھے دی اس نے آپ کو سکتا ہوا کسی بھی انگل سے کسی کو خوش بھی دے دو پتا نہیں چلے گا کہ اب اور کتنا لیکن زکاة ہے مال کا چاریس میں حصہ موجودہ مال کا چاریس میں حصہ زکاة کیا رہتا ہوں یعنی علی میں جو عموخی بھی ہے اللہ نے اس کا عموخی بھی ہے اللہ نے اس کا عموخی زکاة رکھا تاکہ مسلمان کو قرآن پرنے والے کو ذہن نشیم مرے کہ ابھی 49 گناہ اس کے پاس ہوئے اللہ علی کے پاس ہوئے اور یہ عموخی یہ عموخی نہیں تھی بہت آکے حجیب و غریب مندل رکھی ہے مغاز علی نے بہت آئے kannin啊 ھنون دے آمودھی بھائی کہ یہ عموخی کہنات کاریم ہوتھ کر establishing مینا رہ لگے people یہ عموون تو کہنات کا مہت شرک ہے بہت آخرones جißt کہ بہت شکر حکومت کا آئی 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 مادا آپ کو سلامت رکھیں اینی آپ کو ہمیں جا آبان و شاہد کریں عزید منزل کیا شک ہے بھئیہ زکاة امتانیس بطا ماں ابھی اس کے پاس ہے یہ جزہ بھیا ہے ہی ترٹی نائن ٹائم اور اس کے پاس ہے مام تو زکاة نے دیا کیا کامو کی کچی اگو بھی جس کی بنیاد پر سلیمان حکومت کر رہا تھا تو کھڑکے کیا مجھے مجھے ہو کیا لیدن زکاة میں سلیمان کی حکومت دیا آئی 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 موسیقا 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 اگر کسی اور قرآن کی بات کرے تو ہیسائی نہیں مانتے یعنی نہیں مانتے اگر اسلام کی بات کرے تو دوسرے نانوشنیم نہیں مانتے ہیں ہمارے امام پھوڑے یہاں کے امام چھلو بھئیار کونسی چیز رہے نماز کی بات کرو تو پوڑا کرنے والا گئے گا میرے کہتا لوگ نماز سے حج کی بات کرو تو کاشن میں بہتا ہے گانے والا گئے گا میرے کہتا لوگ مراد بام میں ہے مراد بام میں ہے اگر خون میں جانے والا حج میں جائے گا کیا اس کا خون ہے آپ کا حج غلر غلر ہے نا آپ کو پانٹ کا سلاغ ہے جانا سب اس کلت درد ہو جائے ایک جہاں تو میں جائے ہوں پہتم اب تو سب کا بات ہے علیوں کا بات ہے یہودیوں کا بات ہے انسائیوں کا بات مدوسیوں کا بات ہے مکسلماں کا باپ اب اگر کوئی آدم سے اذنکار کریں گے تو ملدیت کا حصہ لائے گا بہت بہئی بات شایدہ پتنی جگہ پڑھ جا جائے امنق قرآن کی پرتے پر کھولا دروازے کھولا ہونا ہے تو نہ پرتا ہی نہیں آیت سنید دوران کی ارے بھائی کسی بھی چیز کو لے لو اس کی آئی دیلی شناح آدھات کیا ہوتا ہے اس کا نام جب تک نام نہ ہو کوئی چیز پہچا نہیں آیا جائے یہ کیا ہے یہ مائک ایک نام ہے نا ہر ایک چیز کا نام ہے جب تک نام نہ ہو پہچانا تو بھائی سر کی باتیں بھائی سرک بڑے بھائی نام رکھے رہا ہے بھائی ملہم ستھار خلات نام تھا مگر بہت رکھ دیا ہے چونکہ بھاک کے مان آقل مند کے آہو سکاریہ رکھ دیا نام کسی کا نام پوچھاو رکھے رکھے نام سام میں تو نام رکھے نام گھر میں بزرگ رکھتی ہے گھر میں پیدا ہوتے گھر میں پیدا ہوتے گھر میں پیدا ہوتے مگر بھائیہ جب آدم پیدا ہوئے اور ساری دنیا کے بزرگ دنیا کے انساء اسے ہوتے ہوتے ہیں حضرت آدم جب بنے تو نہ بابا نہ کوئی مہنی ساتھ نہ کوئی باب اس نے نام رکھا ایسے نام رکھا چلو چلتے توریت کے بات توریت نے کہا ہے ادم مگر ریزن نہیں بتایا کی نام کو رکھا نہیں بتا چلو اچھا آگے والے پھر آگے والے ضبور میں آئے ضبور میں آئے ضبور نے کہا آدم مگر نام نہیں بتایا انجیر میں ایدہ میں رکھا تلفزہ لکھے رامائن میں شیو نام نہیں بتایا کیوں رکھا سال کائنات کی کتابیں خاموش ہے کہ آپ کے باپ کا نام کس نے رکھا کیا رکھا کیوں رکھا پہچانا نہیں جا سکتا جب تک نام نہ ہو قرآن مجید میں بھی دو مخدیر میں بات کی چاہتا ہوں پہلا روح سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ مگر دوسرا سورہ سورہ بقرہ میں نے نہ کرتا ہے سورہ بقرہ یہ سورہ بقرہ کیا مطلب ہے سورہ بقرہ بقرہ کہتے ہیں ہرمی میں کہاں ہو گائے گائے والا سورہ گائے گائے سورہ پورا سورہ سب سے بڑا دو سوچ کی ایسی آئیت ہے یہ سو چادہ سوروں میں سب سے بڑا سورہ گائے کا سورہ ہے مسلمان کانوں میں تیر ڈالے بیٹھا ہے آج ہندوستان میں بلے آلات ہیں گاؤ رکشہ گاؤ رکشہ گاؤ رکشہ گائے کا ایتران کریں انہیں بتاتو اسلام سے لیادا گائے کا ایتران کریں گائے سے لیادا اسلام میں کوئی گائے کا ایتران کرتا ہی نہیں آج ہوا کم آئے تو گائے مگر گائے والا سب سے بڑا سورہ ہے گائے کا سورہ بھائی گائے کا سورہ آپ ایک آلکھ سے بات آگیں مگر مجبور ہوں کیا کریں یہ گائے والا سورہ چیمتی والا سورہ چیمتی والا سورہ چیمتی والا سورہ چیمتی والا سورہ چکا تھا بھائو بڑے بڑے لوگوں کے نام کا سورہ نہیں ہے چیوٹی کا نام کا سورہ باتیں ہمیں بات آئے گا میں کیا کروں بھائی مجھے تو آگے تریبہ میں چیوٹی ہے چیوٹی کا سورہ 27 سورہ چیوٹی کا ہے پاکے نہیں آئے کبھا چیوٹی کی بات اچھی بڑا نہیں چیوٹی کا تذکرہ کیا آپ سوئے تو بھی دو رکت ناماز کی تفصیل بتانے والا برور دیگار چیوٹی کا ذکرہ کر رہا ہے ہمیں سورہ چیوٹی یہاں گا کرنے سورہ کیا گا گا تران قالت نقلتن یا ایوہنم لعوت خل فی مساکرنکن لا یا تمنکن سلیمانو مجھروتو 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 کیا گا جوٹی کاą نہیں بایино دو رکھانے تھا 死ائیں کہا ں کیا گا ایک سورہ وہیں گا لوگ گا جیوٹی کا کبھے ہیں دو رکھانے تھے رکھانے تھے کوئی اپنے تھے صعہ ملے اللہ دو رکھانے تھے وہیںatre سورہ رکھانے ک geschائے سورہ کہ آپ اس جیوٹی میں اپنی قوم کو بچانے کا مشہورہ دیا کسی کو بچایا نہیں خالی ایک پرپوزن کیوں چلی جاؤ کئی تمہیں سلیمان کا لشکر کچھ لڑھانے اب وقت نہیں ہوتا ہے ساری باتیں ایکسپین کرنے کا بیٹر سمائل کرنے کا چیوٹی نے کہا چھوڑ دائیں ساری باتیں چھوڑ دائیں یہ بتاو قرآن کہہ رہا ہے قالت کہاں قال کا مطلب ہے ورڈنگ بولنا آواز کے ساتھ چیوٹی بولنے قرآن کیا رہا ہے بتاو سامور میرا یقین ہے یا نہیں قرآن پر کہا ہے تو مجھے چیوٹی کی آواز سنا کے دکھیں چھوڑ دائیں اگر ایسے بھی سناتا تو کوئی ایسا ٹی ڈریگرڈ نہ دیزاد کرتے جو اس کی آواز کو پہل کر رہا ہے اگر چیوٹی کی آواز نہیں آنے تو اٹھا کر کہاں بھی بردے پر رکھیں اب بتا کیا کہہ رہے چیوٹی کہاں بھی سکتی آواز سامور پانچ کلومیٹر کی بلندی پر سلیمان اٹھ رہا ہے اور چیوٹی بولنے گا سلیمان سننا سامور پانچ کلومیٹر کی بلندی ediyor میں آواز چیوٹی کی آواز کو سنا نے تو چاہ رہا ہے یہیسے تمہمد خمد lambdi absolutely سوگوں گے lim drug اللے کی عبوسیٗ کے سبتے میں اللہ کی خیرات… اللہ کی خیرات کر سبتے میں سنپر بننے والا منشا بننے والا جب سلا پانچ کیلومیتر کی دھولی سے کہ آلان چینکی کی آلان سوزتار تو کام ہندوستان سے یالی مدد کریں چینکی کے نام کا سورا قالت نم لطن یا ایوہاں نم لو ادخلو فی مساجنکم اپلے اپلے دلوں میں چھلی جاؤ کسی کا بازو پکڑ کے بچایا تھا ہزاروں چیوٹیاں کھرگو چیوٹیاں سینڈو چیوٹیاں سنیئے عجیب و غریب منزل قرآن کیا کہتے ہیں قرآن مزاد ہے چیوٹی کا تذکر ہے ہماری یہ کیوں رکھا جس پران میں دو رکھت آناز کی تفسیر لئے اس میں چیوٹی کی بات کیوں رکھیں اور پھر ایک بھی تفسیر کے ساتھ رکھیں بہت بڑھنے لے گا گاری کی بات اللہ نے کہا اس کو سمباری دے دو سارے چیوٹیوں کے سماج کا رہبر اسے بنا دو تاکہ قیامت کی صبح تک قرآن میں مہت شباب ایک بات لکھنے جائے کہ قوم کا رہبر ہونے کا اس کو حق ہے جو قوم کو ہلاک سے بچا ہے ہران نے جھوٹ کر بھی ہے رہبر بننے کا حق اس کو آئے رہبر بننے کا حق اس کو ہے جو پوری قوم کو ہلاک سے بچا میرے لیکن Deus um خود مکرام ایو دیداری سیو دیداری ایو دیداری مرم بگا کو اللہ قرآن کھول کرے گاو ستہیسوہ سورہ پندرہ بی سے سترہ بی اٹھار بی امی نیسی پاچھ آئیت پڑھئیے خواہدہ تکا باتو چیمٹی نے پچھلی جاؤ گلو بچا لو پی جاؤ سیف ہو جاؤ سیف دی کا پروگرام بتایا سیف روٹی کا ان کو ایک نظریہ دیا ہے کائی دیا دیا بچا لو اگلے آپ میں کہتا ہوں سلیمان نے جبی ساماز کو سنا تو ہوا کو حکمت دیا ہوا کے چھوکے ذرا اس چیمٹی کو اچھائیں ہوا کے چھوکے میں اچھالا ہاتھ میں اموٹھی ہے نا آلے کی اموٹھی کا فینس یہ ہے کہ کس کو غلیر میں پہنچائے اس کا اشارہ ہو جائے ہوا دی چیمٹی کو اچھالا ہوا دی چھوکے سلیمان تھا نشاق پر عزام دے اس پیس دے حضرت شلیمان چیمٹی کو لیا اور میں نے یہ بات کہا بڑی اچھی بات کروئی تھی کیا تجھے خطرہ تا مسجدہ نہیں لیا آپ سے نہیں آپ پہ تو اعتبار ہے کہ بات آئے ہے یہ چیرتی و تکو فارہ تمہاراں میں میں پوچھا جا رہا ہوا کتنے فرقان کروڑ کتنے عرب کتنے فرقان کروڑ کتنے بلیانش رو ملائنش چیرتی آنکھ آپ پر کتنی اور ہاں پر سب کو اٹھایا ہوتے ہیں سولیمان نے ایک ہی کو اٹھایا اور جیزیں اٹھایا اسے سر مارم بنایا قرآن میں اللہ نے سعرات لہی دی کہ بھی ان کے جب کی نبی کسی ایک کو اپنے ہاتھ لکھا برگوانی اب صحاب لکھا سیوٹی نے کیا کہا سلیمان نے کیا کہا میں آپ کو آیت سنا جو سورہ نملی کی آیت ہے وہ ہے قَالَ اِنَّمْ لَا دُنْيَا اَيُّهَا النَّمْ لَوْا اُدْخُلُوا فِي مَسَاكِنِكُمْ لَا يَحْتِوَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ فَتَبَسَّمَا مِن قَوْلِهَا ذَاعِقًا بس اتی آئے اس کا تنمائے ایک چیوٹی نے اپنے گرانے کی چیوٹی سے کہا کہ اپنے اپنے گوڑیوں میں جا کر محفوظ ہو جاؤ پھر سلیمان کلش کر تمہیں کچھ نہ دے اور ایک کام لا شعوری طور پر نہ ہو جائے اتباع چیوٹی نے کیا کہا سلیمان نے چڑھتا ہے قرآن میں نہیں لکھا یہ علماء نے راویوں نے قصص الورمیہ میں لکھا اب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بتا بہت سو سلور باتیں کرائی تھی ہی نہیں قصرکار آپ کے ہاتھ کر یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے تو افزل یا میں افزل تو سوٹی آئے وہ نہیں پڑھوں گا افزل یہاں اجیون کی دکھا سرکار اگر میں کہوں کہ آپ افزل تو کونسی خوص یہ تو آپ کو ہے سر کم بلو بات کلو آپ تو سوپیریر انترشان کے بھی نبی ہیں تو آپ کے سوپیریر اب میں کیا شکر گوہنسی نہیں بات کیا دوں گے اور میں اگر اپنے نہیں کہوں تو بکتہ بھی پھر کہ اگر ہی کھان میں میں یہ کہتے ہیں آپ بتائیں اس وقت آپ کہاں ہے اس وقت آپ کہاں ہے بیسات بیسات کب ہے بیسات کہاں ہے تو آپ کھانا ہے کلپوں کے نیچے کہاں تو دونوں بتائیں ایک سب جاتا ہے سب دیں گے میرے اوپر ہوں میرے نیچے اٹھانے والا افزل نہیں ہوتا اٹھنے والا افزل ہوتا اسے اٹھایا جائے اللہ 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 علیہ وسلم رات میں اٹھانے والا تنظر آ گیا محمد نے سنیے یہ میرے نوجوان دوستان کے بزرگر کے لئے مجیسے ہی پڑھتا ان کی معلومات میں اضافہ لیڈیا بھائی قصص علمیہ والد قرآن میں رہنے ہیں کہ چیوٹی نے یہ کہا سلیمان نے یہ کہا اور یوں ایورک آرگومنٹ ہوا ایسے رد تو بدل ہوا اور ایسے ترکی و ترکی سوار جواب ہوئے قصص علمیہ نے لکھا ہمارے رسول کے آنے سے تین ہزار سال پہلے یہ بات ہے اللہ اور لیڈیا کہ چیوٹی نے یہ کہا چیوٹی نے یہ کہا چیوٹی نے یہ کہا عزیزو بڑی حیرت لاکمہ کیا رہا یعنی تین ہزار سال کے بعد مسلمان کو پتا چلا کہ بے آباد چیوٹی کیا کہا رہی تھی آ سال پہلے یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ سلمان نے یہ کہا چیوٹی نے یہ کہا آپ سے بھی ایبریلی آ کے بتایا ہے اگر کیسے باتا چیوٹی نے کہا چیوٹی نے کہا بات کر یہ کہا چیوٹی نے اس ط dimin اس کے عبر لکھا آپ کو پنا چلا ہمیں آپ کے لوگوں پہ شکل نہیں ہے اور زیادہ ہوگا آپ کے سمال پہ ڈاؤں تک نہیں ہے اور زیادہ ہوگا ڈاؤں اس بات پر ہے جو کیس تین ہزار سال پہلے ہوا تھا دیا وانسہ اس نے لیے آپ نے سنی دیا اللہ تعالیٰ کہا اللہ سننے پہ آؤ تو تین ہزار سال پرانا لا دیا سن لو کہ جیل کی چا کہ رہی ہے اور بھولے پہ آؤ خدیر میں محمد کا دیو کیا م keluar زیادہ رہےž زیادہ جو جرام سلایمان چیوٹی سے پوچھ پچھ لیا سب اور سوال جواب کی منزل گزر گئے تو قرآن تو بن گئے روایت تو بن گئے آیت تو بن گئے بات تفسیر میں آگئے دلوپ میں آگئے ہر لڑا باہت ہمارے کیسے پتا جلتا ہے یہ ساری باتیں اب بھی دینا پر چیوٹی نے جو کہا وہ آپ سے پوچھا چاہ رہا ہوں مر کسی لب سے آجے چیوٹیوں پڑے گلوں میں چلے جاؤ کہیں سلیمان تمہیں پوچھا سلیمان کہا ہے سب 5 کلو میٹر کی بلد گئی چیوٹی کہا ہے زمین پر اور ساری چیوٹیاں کہا ہے زمین پر اور کری چلے گئے سب 5 کلو میٹر کیا کہا ہے تو یہاں کچلے کا مطلب نہیں تو مسئلہ یہاں کچلے کا مطلب مانوی ہے اِن من شاہِن یُسَبْ بِحَمْدِهِ اِلَّاہِ تو تو چاہ رہا ہوں اور دھرئیے گا بِحَمْدِهِ وَلَاکِ اللَّهَ تَفْتَفُنَا تَسْبِحَمْ یہ تو کائنات کی ہر چیوٹ اللہ کی عبادت میں مشہول ہے تسبیح میں مشہول ہے یہ باتہ لگے کہ تم نہ سنو تو چیوٹی میں تو مشہول ہے نا کہیں کہ یہ بڑھنیا چیوٹی تسبیح اگرائی کے لئے تھا اب سلیمان مرے جایا ہے اب چیوٹیوں نے دیر لے شروع کیا حیرت میں پڑ گئی جتنی دیر حیرت میں رہی انتی دیر بس بھی چھوٹ نہیں تو سردار نے کہا کہیں کچھ لینا جاؤ نہیں زمین نہیں زمین سلیمان کا کمال مطبع کر جا دیکھ کر تجم میں پڑے جم میں پڑے حیرت میں پڑے اور اس پر نیکھ بات ہوئی لرس کے سب کی سب چیوٹیوں دیکھنے لگی جتنی دیر دیکھا وہ تیریا تصویم بھول گئی یہ محصد کو بھولا ہی کچھ جانا ہے جس محصد کے لئے باتا ہوں تھی وہ محصد بھول گئی چھوٹی میں آپ بھولوں میں اتھانا دیکھو اپنی تصویم کرو آن سوڑ ڈھیک پندرانسو سال کے بعد منظر میں اپنے کو تو ہو رہایا جرامل سلمان نے فلسی تصویدہ کے پاس آئی رسول کا بے پناہ صحابی علی کی بار میں میں آیا علی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے میرے حبید پیغمبر کے مثال کے بعد میرا دل نہیں رکھتا کہ کیا کہتے ہوگا کوئی لوگ تھا چاہ چاہتے ہو میرا تیری ٹھائر جائے سکوں جاؤ سلمان وادیت نمل میں جاؤ جاؤ پستیت جاؤ کیا ہوگا ہے گئے سلمان کبالہ بہت چیوٹیاں اوپل میں ہی ہے چیوٹیاں کہا آئے گھر گون کریا آئے سلمان اور علی نے کہا میرے ساتھ چلو چلے چلے سلمان چلے علی کے ساتھ جب کئی آئے تو اسی دل کے دہانے پر ایک چیوٹیو کا بہت سردار آیا وہ آنے کے بعد کہا یا ایوہ النم لو اخواج من مساکنکم ایک چیوٹیو اپلے اپلے دلوں سے نکلو اسے گھرہی آئے گا یہ ڑھرہ من مساکنکم اور اپل دل کے ساتھ سبس میں نہیں آئے سلیمان کے چلٹی کہہ رہے گی اکھرہ من مساکنکم چلے جاؤں میں لانے داکھل ہو جاں سلمان کی جیو کی کہہ رہی ہے اوپ رو جو نکلو من مسا کے دیکھو اپنے مسکنوں سے نکلو نکلو میں چاہتا ہوں کہ تبا ہوں گے نہیں زندگی آ جائے کہ کسی بات کے دیا سمجھے نہیں اللہ حقی نہیں سمجھے عمیدوں سلیمان نے چاہتا ہے سلیمان نے چیلٹی کی آواز خود میں سنی تھی کسی کو سنا نہیں پا علی نے چیلٹی کی آواز کو پرانسفر کر کے سلیمان کے کان تک پہنچا دیا یعنی اپنے خادم کو سلیمان کے درجہ دے دیا جو کہہ سلیمان کے کان کر رہے تھے چیلٹی کی آواز سن رہے تھے وہ کان سلیمان کے کان کر رہے کون ہے سلیمان علی کا خادم اپنی سفید ری شیخ مکندس سے فاطمہ کے دروازے پر جاوے کان کر رہے تھے چیلٹی کی آواز سن رہے تھے چیلٹی کی آواز سن رہے تھے مالی کی آواز سلیمانroc wy depl vào اپنی سلیمان کے چیرے کو دیکھنے میں گھم ہو جانا کسمی ایرائی کے چھوٹنے کا مطلب دو توہاں کلی کو دیکھنے کیوں زیارت کرنے کی تیہی طرف سے احرانگی کسیت کا مطلب دو سلوان کے چیرے کو دیکھنا عبادت بری آئے آمالی کے چیرے کو دیکھنے کیوں سلوان کے چیرتی سے آگے کورکس آگیا سلیمال کے دار اب سلیمال کہہ رہے ہیں باشا سلطان کن پیدور کے راجہ مسون بیہ نبیہ مسون بیہ مطالبیہ قرآن کمنٹری کناب چکا اب چیرتی سے بات چیت کر کے جب حالا کے دوچ سے یہ اپلے قصرِ معذب میں اُتر رہے تو بلکہ سامنے کی بات کہہ رہا ہے نظر یمین و شمال و فاول و خلف و اماما و خلف و فاول جنابِ سلیمان نے بہت اللہ بادشاہ آج دیکھیں پڑھئے جاکے پران خدا ہے سورہ ہے قرآن کہتے لا لیا لا الہدودہ انکانہ کے دلگ آئے گئی اگر آپ بیٹھے رہ گئے فرشی آزا تو اپنی خطاب اکھا نقص سمجھوں گا آپ کو بلیم نہیں کرلو گا آپ کو قومت کا شکار نہیں بناوں گا میں سوچوں گا میں پت نہیں سکا کہتے مالیا لا الہدودہ مجھے کیا ہو گیا میرا خد بہت مجھے نظر میں کیا ہے انکانہ مینہ غائبی کیا کہیں آئے ہو گیا سوچوں گا پڑھیں گا چھے ہی چھے ہش ہش سر پیتار کھوٹہ مل ہوتا ہے مل ہوتا ہے آکیاں بتا نہیں کیا کہتے ہوں نی آمارا ہوتا ہوتا हند آپ ہمارے ہندوں بار پچھے ڈکٹ پٹ بٹیایا کھتے ہیں پچھے ڈکٹ بٹیا کہتے ہیں اب سلیمان کہہے کمائے ہو پھر اب کائمی لگائی بھی نفسی ہے تھے گا خائد بھناتی ہوا کہہے بھناتی تو چھوٹا تھا اب جہاں جنہاں لاؤبت زبنہ اعظام شدیدہ بولاز مہنم آہ جو جائے یقیناً اعظام شدید دوں گا یعظمہ کروں گا ولید پر کی سرزمین وہ ہے جس نے ایک کائنات کے مشہور ترین خطیب کو قوم کے ساتھ نے پیش کیا تھا وہ سرزمین پر پہ رہا ہو یہاں کی مٹی میں ذرخیزی ہے فکر پر اٹھا گیا ہے جذبوں کا شمار ہے وہ کہنے کے پاس آگیتی ہے وہ سمائن کا تو مجھے نہیں پتا کس منگئے کہہ ہوئی سلیمان نبی بازروف متاہد آئیم مہدلنی بادشاہ سلطان صاحب حکومت جماندار صاحب تختبطان صاحب مارکوران صاحب آگے اور کہہ کیا رہا ہے یہ حدود کہاں رہا ہے آہ 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 کہتا ہے انگیب سہران اتنا براہ رسول اور بادشاہ اور کہاں چھوڑنا سا پریندہ آہ اس کو تنچل نہیں کیا بات ہے اس کو اتنا بڑا آہ آہ دینی کی ضرورت چاہا ہے شاہد دے پال آف جانے ہیں آہ ملید پر میں کموتر پالتا ہے آہ ضرور پالتے ہو ہاہ خیلی دعوی دن تیور ہے ہی ملید پر چھائے والی بلیندے کو دور پالتے ہیں اس کی بھی روایے تھے وہ تو آہ نہیں پھل کرنی آہ آہ تو کھر جب کموتر ہوڑتی تو بڑے مال کھلائے گا آہ خمیرہ بات آہ یہ وہ łam لیکن کوئی شان ہو آتا ہے کوئی بھائیت تو کبھی دیکھا کہ کوئی کھلاری جس نے پال لگ کے کوئی تلس کا کوئی تلس بادام کھا کے خمیرہ کھا کے وہ بھائیت ہو گیا اور پریو میں کہتا کہ اگر آت ہو جائے بادام کھلائے تو تجھے ایسا تیم کی خمیرہ کھلایا تھا تو جانے آت ہوت کے را اس سے علاوہ بھائیت آپ کو آن سر پر رکھے بتاؤ اس پورے یونیورس میں پوری کائنات میں پوری دنیا میں کیا کوئی کوئی ایسا ہے جو پرندے کو صدا دیتا ہوں وہ لیت بنا پوچھ رہا ہے اور پڑھئے تو تب آنا اُڑ گیا مدالت میں بکت بچنا صدا سنا ہوں تو آج کا ایک چھوٹا سا جج تو پرندوں کو صدا نہیں سنا تھا یہ تمہارے ہی سناک کا رسول اتنا بہا جس کا نام سنیدان ہے وہ صدا سنا رہا ہے کہ اگر پرندہ آ گیا تو زبا کروں گا اور اگر شدید دوں گا اور اچھا چلیے اگر جذبات نہ کہہ دیا تھا تو اللہ کو قرآن بگانے کی ضرورت کی ستائی سے پاگے میں رہنے کی ضرورت کیا نہیں کہ اگر پرندہ آ گیا اور اپس تو زبا کروں گا تو کیا آنا کوئی گری بات ہے وہ آتا رہا ہے مدال آنے پا صدا جو اور تو صدا لا عزب انہوں وہ آزاباً چھدیدہ لانے پاکیت ہونے پاکیت شیور شیور یقیناً آزابِ عظیم دوں گا یا زبا کر دوں گا اگر اے زمجہ یہ پرندے پرندے کا نام نہیں وردہ دنیا کی طول میں ہستی یہ بہرام کچھ اور ہے یہ ندی کو چھوڑ کے جانے والوں کی سدا بتائے گا اللہ 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 ملتر ہی سوال بھئیر آمد و آلیمان جی جانے آنی میں ہے ایک لفت کو چھوڑ کر آنے بھدر گیا تھا پچیس میندل سورہ بکنا دوسرا سورہ ہماری 27 سورہ پر بات آرہ گاہ کا سورہ اب آئے ہیں آج کی منزل پر ان سماعتوں کو اسی طرح پروردگار ہی تر بیس اور موشکلیس رکھے اور کریے گا کس منزل سماعت پر قیامت کی منزل ہے اور کیا ساکتا گاہ کا سورہ یہ گاہ کا سورہ کیا مطلب ہے ریزن کیا ہے پس ونزر بیک گراؤں کا ہوگا تو بیک گراؤں لکھا کہ ونیس رائیڈ میں حضرت انسا کے زمانے میں یہ ایک نوجوان تھا انیس برس کا بہت خوبصورت ہیڈسم جلید بڑا خلیق بڑا بلنسار سوشل خدمت گزار بزرگوں کو چھکتے سلام کرنا بچوں کو بڑے لگانا ہے نا صاحبہ نے حاجت کی حاجت پوری کرنا گھر کر جا کر لوگوں کی ضرورتیں پوچھنا ہر ایک کی مصیبت ہر ایک کی بڑے لڑے لڑےكن زیادی صاحب سے ایک میں آگے آپ کو فر endurance کرنا ہے تو سنے آگا مگر کوئی بات ہے کہ قرآن سے نہیں کرتا چاہتا ہے قرآن ہی سے سیدھ کھیلا رہا ہے انہوں نے امار پتا ہے آپ کی تشتے سماع کے لئے یہ فاقیزہ پانی جو فکر کا ہے یہ مہیہ کا پانی ہے اللہ تو جانتا ہے اللہ نے کہا ہے کہا ہے خریدو خوسانے کا پروردگار کہا ہے کہا ہے کہا ہے کر رہا ہے کہا ہے اللہ سے کہیں کہا ہے ایک چاہتا ہے کہا ہے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے کہا ہے آپنا بڑھیوں ہماری بندل میں بتا دے کہ وہ سینہ دیتا ہوں ہماری خلیبی اب کیا کرے کیا زبا کرو زبا کر کے کیا کرے کہ خاندر پڑھنا چاہتے ہو خاندر پڑھنا چلتے ہیں سی بی آئی ہو سی بی آئی سی آئی دی ہو اور اگرام گرانچ ہو اور یہ ہو رہنا یہ ہو بہت پہ بیاست ہو گیا ہے اور پھر بھی قاتل نہیں پکڑا جاتا ہے مسلمانوں ہندوستان کے پیسے بچا لوں کار کی سی بھی جا ہے اسے پیبی آج جس کو پکڑا ہی کارکندیا کا پکڑا ہے نہ پلیسٹ اپار گانت کے دور ہے نہ ایلیو کی دور ہے نہ چانبیت کی دور ہے نہیں سمجھے قرآن میں ہے یا نہیں آرے بھائی ہے قرآن میں ہے کہ نے اچھا ہے اس میں قرآن نہیں تھا تو یہ موسیٰ کے دور کا واقعیت ہمارے قرآن میں قرآن سکتے ہیں اگر اس میں کوئی تعلان خدا کو نہیں دی رہا تھا تو تو رکھا اب ذرا سمال لیجئے یہ ٹراؤ کر دیجئے بلکل یہ ٹراؤ کر دیجئے بخاری کی طرف چلتے ہیں صحیح بخار اصحور قطب بادہ کتاب الباری صحیح بخاری امام محمد اسماعیل نے جو حدیثوں کی کتاب پڑھت کر کی اس کا اسٹیٹس کیا اس کا درجہ کیا ہے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ سبھتری کتاب اس میں ایک حدیث پردنبہ نے فرمایا فاتیوہ تو پزٹو بندی فاتیوہ میرا تکرہا ہے صرف ہی سچا گا سچا گا سچا گا سچا گا سچا گا محمد جہرم میرا تکرہا میرا تکرہا میرا تکرہا ہی سچا گا سچا گا سچا گا سچا گا سچا گا بات کو ملاد what's wrong جو رحلت کرنے کے بعد قرآن میں میں سب آراد آراد گائے کا لان پہ اپنا پہ رانے کے پوچھا出来 لئے بڑی صاحب کیاف کیا بری صاحب کے اسے کیا ہور نے گائے کرا خواہ گیا پڑی heure گیا تو اور وہ مرکر زندہ ہوگا توکار اکھا تھا گیا موسیقی 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 مہدود نہ کر دے تیرے دین کی بات ہے اپنی زیادت کی بات دے تیرے دین کی مرشیعتِ بہنے والچلا لائے دیواز لمحے سے پائیے آگے کوسن لے گا اور لباسِ جنت لے گا مدینہ کی کھنٹی پہ تہچا جاں گا فریشتوں سے دے غمان کار دے گا موسیقی 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 مر گئی مر گئی مر گئی موسیقی 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 یہ تو ممکن نہیں کبھی نہیں ہاں اگر جذبہ دیدہ ہے تو اس پہر کی طرف دیکھ اگر یہ اپنی جگہ پر رکھا رہے تو سو بند آرادی تھی مجھے جاتے کہیں تو فلک و تجلہ رب حل جملے فجال امت کا مخوابہ موسیٰ سائے کا اللہ نے تجلی ظاہر کی بہار پر بہار سوربہ کر گیا موسیٰ کے حوش ہو گیا کس کی تجلی اللہ کی اللہ آیا تھا وہاں پر تو اگر آنا تو فائلی لنٹرانی جب وہ نیبر کی برد وہ جوڑی تھا اب ہمیں نہیں پتا کون جس کو دیکھا موسیٰ نے روش ہوا اور دور کے پتھر میں تھا گئے آرہ نہیں پتا مگر بھاجی تھا اللہ پر کے بکا ہے موسیٰ کی سکا تھا اللہ کا تو تھا لئی یہ موسیٰ کی سکا تھا تو یہی وڑا تھی کہ ببو تارک کے دین میں اب یہ کھر پانا ہوئے لیکن کھا بھالی کی ملانت کا ماتایا تو فاتحہ پیتے اصد کو کھا موسیٰ کو موسیٰ کی ملانت کا مارک سکا تھا جب اگر کی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی بھی موسیقا 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 شہزادی کی عمل تنویر سبب مطلعہ یہوڈان کی ایمان جیسے مری درہن یہوڈی تنو میں گھر پڑا بی بی میرے گھر کی مسارکت میں بدلتے ہیں کہ چاہتا کیا کہ میری بیٹی زندہ ہوگا ہے ارے تم برگے زندہ کیا جو دائیں کہاں بھی کر سکتی ہے تو کبھی جلدی ایمان لائے اگر کہتی اپنی جگہ پہ کہتی نہیں زبان میں نفضوں سے کھینی کی درمت لگیں اناتا کرنے تکری زندہ ہو جاتا مگر پہلے مسان لہا بچھائے دوڑکتر مات اس کے بعد کہاں اٹھ بیٹھ اب جو اٹھ ٹھیک ہے تو دبان پتا شتو اللہ الہی بندہ ہوگا ہے تو اللہ حریر محمد رحمت رسول اللہ حریر مروان محمدỗi ترکان میں کانے ما view صورت پہ لیو 잊 ، اور یہ بنی میں سیکید مدمی کریں کیسی نے پڑซی ہمار اللہ محمد اللہ حریر بچہ Rising اس ملک کا یہی کلمہ ہے ملک کا آگی نیتا گئی آرے بھائی انسونو لو لا علی یون لما کام راگ لن تا جوہل فاتحہ نمتی فاتحہ لن یکن کو فون اگر علی نہ ہوتے تو فاتحہ کے برابر کا کوئی جوہل دیتا گئی اے علی بے فاتحہ علی کے ساتھ بھی نئی کیس جوہل کو ملہ بنا کے لائے علی نے نواز کمائی وہ زندہ کیا بھوڑا کترمات پہلے ہمیں نہیں پڑھ بھوڑا کترمات پہلے فاتحہ بھوڑی ساتھ جو بن سامن کا بہین کا حیاب پیتدار علی کا بھی حیاب پیتدار علی نے زندہ کیا کہ زندہ کرنا تو اللہ کارنککہ کاموں کورا اندرکھا ہے بھوڑی ساتھ کیا احوال کو ایندیں اللہ حکم و میں یہ ہے لیکن اللہ حکم اور میں تو مشرک ہے شکر کرتے ہیں اللہ حکم اور میں مشرکتا ہے اللہ حکم اور میں مردہ زندہ کرتے ہیں نہیں زندہ کو شک کرتے ہم اللہ حکم بھوڑا ڈیسی رسول اللہ کی طرف سے ایسی رسول اللہ کی مٹی لاؤ میں اس سے برد بناؤ چڑیاں فرندہ اور روڑا دوں ڈیسی رسول اللہ کی مٹی لاؤ ڈیسی رسول اللہ کی مٹی لاؤ ڈیسی رسول اللہ کی مٹی لاؤ ڈیسی Powder ڈیسا N. ڈیسی 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 اگر ایسا رسول اللہ تھے تو علی وعلی اللہ سے اللہ کو رسول نہیں کہا شکتے ولی کہا شکتے مردی کہا شکتے لیے تو غرر کچھ اگر ہے کیا مردی ہے بطول صندوق دیگر مطاہرہ مصوما مصطفیہ سنگیدہ زاکیہ ہے بھرکا شاہدہ شاہدہ مشروبہ ساکھیلہ آگے دا موسیقی 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 ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکراب میدانِ قدیل میں تحجی آپ اس سے واپسی پر جب اللہ کو پولا ہونا ہے تو کم سے کم مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ انویس حسن مدینہ آئے نو سال کچھ مدینہ محمد رہے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کی تو لاکھ چالیس ہزار آنکھ روڑ گی یہ اتر پردیش کیوں خاموش ہے بھئی چلیس ہزار صحابہ چلیس ہزار صحابہ صحابہ کو ہاتھ بھلی صدا کرنا ہے سیدھے سے لگایا خیریت پوچھی دولہ کسی ازار آٹھے دیکھ رہے ہیں گواہ ہے دولہ کسی ازار آئیوٹ دیکھ رہے ہیں گواہ دیکھ رسول اٹھتا ہے اپنی جگہ سے ہٹکا الگ بیٹھتے ہیں اپنی جگہ کا فاتحہ مکمل آج کیا ہے شہاد کیزاری ہے آج جلی کے گھر میں پہلی شاہ میں بھری با ہے سابود کی زیادت کریں گے آپ بڑی دیر کے بعد منظر ہوگا ہے مگر میں کچھ پہلوٹ ہوگا ٹھیکیو میں بحث کی بات پڑھتا ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا چا بات تھی روایت میں لکھا ہے کہ آپ جب دربانے حکومت میں آئیں تو وہ منظر کیا تھا ہاپنی جینا تھا کوئی بات نہیں آپ کی حکومت کو ضرورت تھی مہتر مالکو پروپٹی کی لے لے تو کوئی بات نہیں مگر روایت سنا دوں آئے آئے کانڈت سا دو سا تین کاملت سان کاملت سا تین کاملت سا تین اوہ سن ملو تعالی سا تین کاملت اگر آپ کسی بستی میں رہتے ہوں اور پوری بستی آپ کی دشمن ہو جائے تو اس دشمنی کا اثر کس پر دیادا مرتا ہوگا جو گھر کے بچے ہوگا بچوں بھی تو سب سے چھوٹا میں نفسیاتی ڈیکلیوں کی طرفہ کو نہیں جنا چاہتا اگر کوئی آپ کا گھر جنا دے آپ کے گلے میں رسی بابیل آپ کو پیچھ لیں آپ کی بیرے کی پس لیا تو آپ کی عبادت جو آپ کی شریکہ یہاں دے شکر میں ہوگا اس کو بھلی شکر میں مات ڈالا ہے یہ سارے ہاں آپ کس پر دیادا خوف تاریہ کریں کہ جو گھر میں سکتے ہوگا چاہتے ہیں جب فادمہ کے گھر کا مسئلہ تو تازل ہوگا دوستو سمجھے چھوڑا کہ اگر زینب جناگر زینب کی اوڑھیں دین بارس تاریخ اب یہ آپ کو دھواتی ہے جب محمد دنیا سے گئے کہ مدین میں دھیر سینب تین بارس کی تھی اور جو حسین نے کرنا چھوڑی آئے تو سکینہ تین بارس کی تھی یہ غموں کا اتنا دیکھ لیا اور یہ تسانوں دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہت دیکھ مسائل 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 میں آپ سے بات اور کہتا ہوں کہ بی بی کی شہادت پڑھنے کا کوئی موقع اور مہر ہوتا ہی نہیں شہادت پڑھنے کی چیزیں بہت خالی سوچ لو نبی کی بہت دیکھئے سنجانہ حجری اٹھائی سرکت اٹھائی سرکت اٹھائی سرکت پیر کا دن مدینہ مدینہ دنیا سے بی مسلمان نہ ایک رہودی نہ ایک ہیسائی نہ ایک بہت مسلم پورے مدینے پر مسلمان ابھی میں آئے پر ابھی شہادت پر امریکہ دیکھ رہے ہیں پورا مدینہ مسلمان اور اسی مسلمان مدینے میں ایک بارہ برس محمد کی دیکھی چیز چیز کیا کہہ رہے ہیں شرکت ہڑا بابا باب بابا ای 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 گیا آج بابا گیا بابا محمد مصطفیٰ دفن گئے اس کے عواز سے پاتے ہیں کھتنی عمر ہے ہاتھ بیاسا بار سبیٹ چلے پہ جھو رہیاں گرمت حدیثہ 18 سال کا سین شباب کا ہوتا ہے مگر تکی دے تھی روہو جو رہی ہے وہ بولے مدینہ مسیح اگرہ کی بھی پوچھا جب ہی تھی جانس آئے پہ چلے وہ علی کے عور نفس آگوں میں زد فاتما محمد کی امام ہے علی سب کچھ مرداز کر سکتے ہیں فاتما کی آنکھ میں اسو مرداز نہیں کر سکتے ہیں فاتما کے پارے میں کوئی کی ایسا تقریب کے پہلوں علی باتا ہے علی باتا ہے موالی جس نے گرے میں رسی بات لائی موالی جو کشا 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 کھی جا گیا لیکن جب فاتما دنیا جے گئی اور لوگوں نے کہا کہ ہمٹوں میں بھار کے نماز رہیں گے تو اسی آئی کو جگانا گیا فاتما کے بھارے میں جسان نے محمد باقا ہے ہم نے دیکھا ہے اس بیوی دے نی ہے ریحانہ تو رسول جزور رسول رسول کی آنکھوں کی دکھنگا دل کا قرار اس قاتلہ کی آنکھوں کی آنکھوں کی آنکھ سے حضرت پڑھنے کی تو ضرور پڑھنی ہے یہ چھوٹا سا نفسیاتی پہلو چھوڑا تو آلی جب شام کو دیکھ روز کھا گیا بھابوس آئے تو آدھیا چھا گیا فاطمہ کو آنکھوں میں دو میں رہے دیکھا مرحبا فاطمہ کو آنکھوں میں آرزو کیسے؟ کہتی ہے اے بھلا سائن یہ جنب کے مالک، کاؤسر کے مالک اے حسنی ایرے جب آب میرے پسلیت دوری نہیں مانے گوشی کو ہاگیا موسیقی 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 موسیقی